اس کے بعد جلیل القدر امام ہے امام ابو القاسم القشیری اور رسالہ القشیریہ کے مصنف ہیں اور یہ حضور دیتر گنجبک شہری قجوینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا چار سو سال بعد تک حضرت اباہ عزیز مستامی کی وفات سے بعد میں چار سو سال تک ایسے اقوان آپ کی طرف منصوب نہیں تھے اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پر ہمارے وائزین علماء مکررین جوشی خطابر دوزوک و شوق میں دیتے ہیں تذکرات الولیاء شیخ فرید الدین اتار کا یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات پانچ سو سال بعد کی کتاب ہے تو بغیر سند کے سارے چار پانچ سو سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ کال منصوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو میں نے تذکرات الولیاء انیس سو اکتر بھتر میں پڑھی تو اس کا امام حسن بسری کا ایک باب پڑھا وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے غیر مستند ہے غیر مطبر ہے یہ شہر فرید الدین اتار کی نہیں غلط طور پر منصوب کی گئی تو اقوال حضورﷺ حضورﷺ کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی یہ تو علیاء کا تذکرہ ہے وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے حضور خاجہ اجمیر غریب نبات خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنو اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی عوریاء کی طرح منصوب رسائل ہیں کتب ہیں کئی چیزیں منصوب ہیں آپ ان کو پڑھیں میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں خود اٹھا کے دیکھ رہے ہیں ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں تو صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے اسلام کے ایک ولی اللہ سے بڑے عارف ان کی روایت کرتے ہیں وہ عارف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا خواب میں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے اس وقت کے ولی اللہ عارف کو فرما رہے ہیں کہ تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو سوائے ابو یزید کے ابو یزید ایک واحد شخص ہے جو مجھ سے طلب نہیں کرتا بلکہ مجھ ہی کو طلب کرتا مجھے طلب کرتا اللہ رب العزت نے روحانی طور پر آپ سے پوچھا اے با یزید تو کیا چاہتا ہے آپ سے پوچھا مولا نے مازا ترید یا ابو یزید تو کیا مانتا ہے کیا چاہتا ہے حضرت ابو یزید بستامی نے جواب دیا اللہم انی ارید اللہ ارید الا ما ترید اے مولا میں یہ چاہتا ہوں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تُو چاہتا ہے اندازہ کر لیں آپ اس سے حضرت ابو یزید بستامی کے مقام و مرتبہ کا بھی جائدہ رہیں علامہ ابن تحمیہ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے مجموع اور فتاہبہ میں رہا اللہم ابن تحمیہ کس مزاج کے کس مسلک اور طبیعت کے آدمی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی میں پرسنلی آج بھی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ بریلوی مقتب میں جس طریقے سے انہوں نے احل البعیت علیہ مسلم کا مقدمہ پیش کیا اور ناصبیت جو بریلویوں میں بھی گھس چکی تھی چند لوگوں کی بجا سے اس کے خاتمے کے لئے ٹاک آف لسٹ اگر کوئی پرسنلیٹی ہے تو وہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی ہے حافظہ اللہ تعالی ان کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے جو پنڈی کے مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے ہمارا علم اقتلاف اپنی جگہ لیکن اس حوالے سے انہوں نے کافی ایفٹ کی ہیں الحمدللہ حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے جدرہ زور لگانا تھا وہ ان پانچ دن پاک کی نسبت سے ان کا جواب دوں گا ان کے دعوے تو جھوٹے ہیں وہ تو پانچ دن پاک کی نسبت سے نہیں ہیں لیکن جواب میرے پانچ دن پاک کی نسبت سے ہیں ان کے پانچ دعووں کے ایک ایک ترکے سیونٹی ون سیونٹی ٹو کی بات کر رہے ہیں میری پیدائیس سے بھی سات آٹھ سال پہلے لیکن بتانے کا میں باون سال کے بعد شیم آن یو یار تو انہیں باون سال تک بے شرمی کے ساتھ سوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خموشی اختیار کی اور ہزاروں لوگ کا ایمان سٹیک پر لگتا رہا اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا خود کا رہنے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وائزین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں تو یہ تو کتاب ہی ثابت نہیں ہے باون سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں اور سوفیاء کا سارے کا سارا ڈھونک ان کے پر کھل ہے تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بندریہ کے جب پاؤں جلتے ہیں وہ اپنے بچے لیتی ہیں ناؤں کے نیچے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارق کرو کتابیں وہ کہتے ہیں رسالہ کو شیریہ میں آپ بائزید بستامی کا چپٹر پڑھیں آپ کو اس قسم کی کوئی خورفات نظر نہیں آئے گی وہ چپٹر کیا ہے وہ ڈیرھ سفہ لکھا ہوا ہے تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا تفصیلی اللہ تو آئی نہیں تھے پلس انہوں نے کہا کہ چار سو سال تک کوئی بات ان کی طرف منصوب نہیں ہوئی یہ بات میں آئی ہیں اور سب یہ آپ کا دعویٰ بلکل غلط ہے رسالہ کو شیریہ کے زمانے میں ایکزیکٹلی اسی زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں یعنی داتا علی حجویری آپ کے علی بن عثمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائی وجری انہوں نے کشم مجوب میں وہ ساری بکواسیات بازید بستامی کی طرف نہ صرف منصوب کی ہیں بلکہ دفاع کیا ان کا دوٹل صاحب توبہ واجیب ہے آپ کے پر اس جھوٹ میں کہ آپ نے کہا چار سو سال تا کچھ نہیں ہوا آپ نے خود مانا کہ رسالہ کو شیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ رسالہ کو شیریہ اور کشم مجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں حیران کون بات بتاؤں علی عجویری کے یہ استاد ہے ہنڈرڈ پلس انہوں نے عمر پائی ہے ابو القاسم کوشیری نے فوت ہے ایک ہی سال میں ہوئے ہیں ابو القاسم کوشیری کا بھی جو سنے وفات ہے نا فور سکسٹی فائی وجری ہے اور علی بن عثمان عجویری کشم مجوب والے ہیں وہ بھی فور سکسٹی فائی وجری میں فوت ہوئے ہیں ایک زمانہ ہے ڈاٹر صاحب یہ اب آپ کے لئے خود چیلنج ہے یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دی ہے آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈیکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصویف کی کتابیں ہیں جینئر صاحب یہ ہماری ٹیکس بکس ہیں جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھیں کہ آپ کی ٹیکس بک کونسی ہے تو میں کہوں گا قرآن پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری صحیح مسلم اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا اب دینے تصویف یا تصویف کے مذہب کے ماننے والے لوگ چلے اتیاد کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصویف کے مسئلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکس بکس بتانی ہے کونسی ہیں یہی ہے جن سے یہ سارا دھندہ چلا رہے تھے ہشت بہیشت میں چشتی مسئول اللہ والا واقع ہے ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو نکال دی ہے جس میں انہوں نے تین گھنٹے سارے تین گھنٹے تصویف پر بات کی ہے اینڈ پر انہوں نے کہا کہ یہ جو میں تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہشت بہیشت میں بھی موجود ہے لہذا ہم ہشت بہیشت کو آپ نے اون کیا ہے کہ یہ تصویف کی ایتھینٹک بک ہے اور ہشت بہیشت کے اندر چشتی مسئول اللہ لکھا ہے چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں ایک نہیں ایک نہیں زیادہ ہونی ہے حضور سیدنا غصر آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمی اولیاء حضور بات شہنشاہ ہند سلطان الولیاء سیدنا خاجہ مہین الدین عجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھئے حضور خاجہ قطب الدین مختیار کاکی کے پڑھئے خاجہ نظام الدین اولیاء کے پڑھئے خاجہ بابا فرید الدین گنج شکر پڑھئے ان کی تمام قطبیں ہشت بہشت میں جمع ہیں اور ان کی ساری تلقینات و تعلیمات مضمون ایک ہی ہے ایک ہی نور سے ساری شمع روشن ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشف المحجوب سے واقعات بیان کی ہیں نہ صرف واقعات بیان کی ہیں بلکہ پورے پورے قصیدیں پڑھے ہیں اس کے کہ یہ کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشف المحجوب ہے حضور داتا گنج بخش سیدنا علیہ حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں حضرت شیخ ابو عسیق ابراہیم کا واقعہ حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت قسم یہ ولی کا ذکر نہیں یہ خود خدا کا ذکر ہے یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لے اسے مرشد مل جائے یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی یہ روحانی شکاوتوں کو زور کرتی جو شخص اپنے دل میں شکاوت سختی اور رکت کی محرومی محسوس کرتا ہو خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو یک سوئی محسوس نہ کرتا عبادت میں دل نہ لگتا دل میں رکت نرمی اور درد و سوچی کیقیت سے خود کو محروم پاتا اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو کوئی شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ چھے مہینے یہ سال کا عرصہ تک تشمل محجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کریں اسے بار بار پڑھے ایک ایک شبت کو تین تین بار پڑھے اور ڈوب ڈوب کر پڑھے میں اللہ حرب و عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشف المحجوب اس کی روحانی حالت کو بدل نہیں اور صرف ڈاکٹر تیلو قادری صاحب نہیں جو امیر المجاہدین ہے میں لگوں کے خادم رزوی صاحب انہوں نے تو قیدہ کشف المحجوب اپنے سٹوڈنٹ سے مگوا کے نا ہاتھ پہ پکڑ کے یوں لے رہی ہے ایسے کر کے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا تجبہ انہوں نے لے رہایا ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر مڈے و کتاب لے آئے ہو اے میں نو دے گرہ کشف المحجوب جی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی داتا صاحب نے لکھیا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آب اس شدی کے اکبر کا ذکر فرمایا داتا صاحب لکھیا کی فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو شدی کے اکبر کو دے اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات آجی لہذا بابا جی اور بابا ری کے ماننے والوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے صرف ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کے لیے نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے اور صرف خادم عزوی صاحب نہیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء میں سے خود انڈیا بریلی کے بزرگوں نے بھی مان لیا کہ اس وقت ہمارے اگر ٹاپ کے بڑے علماء میں سے کوئی ہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے انہوں نے تو کہہ رہا کہا کہ کشف المحجوب کو تو نصاب کا حصہ بننا چاہیے خواہد تو ہے ہی وہاں جو کشف المحجوب میں لکھے ہیں سیدنا داتا گنجے وقت سجویری رحمت اللہ رہے جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا سنی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیراعظم اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کاؤ کاؤ داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو یا پھر داتا گنجے بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ برتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا وہ برتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا وہ برتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا آخری ان کے پاس باتا ہے کیا حربات ہے اس طرح کی باتوں کا کہ جی انہوں تو کلمہ پڑھا ہے اتنی خدمات ہیں آج کی لوگ ان بزرگوں کے برطان کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں آج 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 اس کا جواب دیتے ہیں تجھے ڈاکٹر زاکر رائک نے ہزاروں انہوں کو ویڈیو کیمرے میں کلمہ پڑھایا تو تم نے سلطان الحد کیوں نہیں مان لیا ڈاکٹر زاکر نائک کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہے پڑھایا لیکن اس کے عقیدے پھر آپ کو بتائیں گے بخاری مسلم ادیس ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی ایک کام لی ہے ہم اس کے عقیدوں کو صحیح نہیں مانتے سرکار ہم بھی آپ کے جالی نوے لاکھ والوں کو نہیں مانتے نوے لاکھ تو اس وقت سب کونٹیننٹ کی عبادی نہیں تھی نوے لاکھ سب کونٹیننٹ کی عبادی نہیں تھی شکر ہے کہ گھوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو اگریزی نہیں آتی دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی غداروں کے بارے میں نہیں ہے انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے روس کے مطابق امان ملے گا وکیل ملے گا پاکستان کا فوجی غداری کر دے وہ پاسی چڑھے گا کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی صدا اور ہیں کافر کی اور ہیں میں بابوں بے اس دیتفت ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا ہے یہ ہندو کے مردے ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے عزتے تم ہمارے نبی کے نام کے پرویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو نہیں چھوڑا میں یہ توڑے کو بابا چھٹنا بلکل میرا ایک نعرہ تمہارے بابوں کو لے ٹھو گئے میرے نبی ساں ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج 28 اپریل 24 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 144 ہوگا آپ کے ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے اس ویک کا ایک بہت بڑا کرنٹ افیر میرے حوالے سے تو خصوصا اور وہ ہمارے محترم اور ممدوح پروفیسر ڈاکٹر تحر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی کی ایک تازہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے میرا نام لیے بغیر لیکن ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے مجھے ہی اڈریس کیا ہے اس میں اور ان کے جو بھولے بھولے سٹوڈنٹس ہیں فالورز ہیں مریدین ہیں وہ نیچے اس ویڈیو کے اندر کومیٹس بھی کر رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو آج جواب مل گیا یعنی جن تک وہ میسے پوچا رہے تھے ان تک بھی پہنچ گیا اور جن سے جواب لینا تھا یعنی کہ اللہ معافی دے آپ ہمارے تک بھی وہ پہنچ گیا الحمدللہ ڈاکٹر تحر القادری صاحب چند علمی شخصیات میں سے ہیں جو میں نے اپنی تحقیق کے دوران جن سے استفادہ کیا ان کی ویڈیو سے ان کی کتابوں سے میں بریلوی مکتب میں انہیں بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں ان کا سٹیٹس وہ باپا جانی والا نہیں ہے سٹوریاں سنانا کہانیاں سنانا بلکہ پیورلی علمی گفتو کرتے ہیں اور جہاں کہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں پیورلی علمی طریقے سے دجل کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسے بندے کی بات کا جواب دیتے ہوئے آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ جب علمی طور پر کوئی ٹکر کا بندہ سامنے ہونا تو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کو ایک فل ٹاس بال ملے اور سیدھا آپ باؤنڈری سے باہر پھینکے اسے بلکہ آپ اسے سٹیڈیم سے بھی باہر پھینکتے ہیں ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی میں پرسنلی آج بھی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ بریلوی مکتب میں جس طریقے سے انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کا مقدمہ پیش کیا اور ناصبیت جو بریلویوں میں بھی گھس چکی تھی چند لوگوں کی وجہ سے اس کے خاتمے کے لیے ٹاپ آف لسٹ اگر کوئی پرسنلٹی ہے تو وہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی ہے حافظہ اللہ تعالی ان کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے جو پنڈی کے مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن اس حوالے سے انہوں نے کافی ایفٹ کی ہیں الحمدللہ اور اہل بیت کا دفاع جو بھی کرے تو ان کے ساتھ ہماری ایک عقیدت والا معاملہ ہو جاتا ہے الحمدللہ دو ہی چیزیں قرآن اور اہل البیت قرآن کی توحید اور اہل البیت کا دفاع یہ غدیر خمپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا ہے جو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث موجود ہیں لہذا ہمارے لیے تو یہ سنسٹیف اس حوالے سے ٹاپک بن جاتا ہے لیکن چونکہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب اس وقت صوفیاء کو ریسکیو کرنے کے لیے مارکیٹ میں نکلے ہیں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بندی اور بریلوی جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے جوابات سے انجینئر صاحب کا مقدمہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے لہذا اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میں خود میدان عمل میں اتروں تو ڈاٹ ساب شکریہ ہم کافی دیر سے آپ کے انتظار میں تھے کہ اگر کہیں بریلوی مکتب کے علماء کو یا دیوبند مکتب کے علماء کو چونکہ دونوں صوفی ہیں پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں امداد اللہ مہاجر مکی کے یہ سارے فالور ہیں چاہے وہ اشریتھانوی پارٹی ہو یا آمزہ بریلوی پارٹی ہو تو میں بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ ڈاٹ ساب میدان عمل میں اتریں کیونکہ انہوں نے بھی پریکٹیکلی تصوف کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو وہ سامنے نکلیں ڈاکٹر طہر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی کا میدان عمل میں اترنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کی ہیٹ اب ان تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ پہلے کی پہنچی ہوئی تھی لیکن جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ کر رہے کیا ہیں کیونکہ یہی کچھ ان لوگوں نے باقیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا پچھلے سو سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا با تھا بریلویوں نے باقی تمام مقاتبے فکر کو ایک چھوٹی سی پڑیا حسام الحرمین جو کتاب بھی نہیں کتابچی ہے وہ لکھ کے اور اس میں صرف ایک کمزوری تھی کہ صرف انہوں نے اپنے مخالفین کو ہائلائٹ کیا تھا میں نے الحمدللہ عالی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے الحمدللہ سو سال کے بعد یہ حسام الحرمین پلس جو ہے نا وہ آ گئی ہے وہ نینٹین زیرو فائیب میں لکھی گئی تھی اور ہمارا جو رسلچ پیپر ہے اندہ دھن پیروی کا انجام وہ 2009 میں لکھا گیا آلماس سو سال کے بعد اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کس طرح الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے اور آج 28 اپریل 24 کو پوری دنیا میں آپ کو دعوت حق ایک نمائع شکل میں اللہ کے فضل سے نظر آ رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے کہ جو کوئی غلط مقدمے کو سپورٹ کرنے کے لیے سامنے آئے گا تو اسے بلنڈرز بھی ہو جائیں گے اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو تو کابو کروں کہ وہ انجینئر صاحب کے فتنے کا شکار نہ ہو لیکن آج کے اس مورڈن دور میں سوشل میڈیا کی برکت سے نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں رکھ سکتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ رکھ سکتی ہے اور نہ مولوی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے یہ ویڈیو کلپ کی برکت سے ہمیں امید ہے کہ مزید یہ دعوت حق پھیلے گی انشاءاللہ جب میں اسے ریبٹل کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جیسی علمی پرسنیلٹی وہ انشاءاللہ اس دعوت حق کو قبول کریں گے آدھی دعوت تو وہ قبول کر چکے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں انہوں نے جو جو باتیں اپنی اس ویڈیو کے اندر کی ہیں یہ ویڈیو بیسیکلی اعتقاف کے دنوں میں ریکارڈ ہوئی تھی لیکن منظر عام پہ بعد میں آئی اس کا وہ کلپ کارٹ کے حالانکہ اس پورے لیکچر میں بازید بستامی المتوفا ٹو سکسٹی ون ہجری یہ ٹاپک نہیں تھے ٹاپک کچھ اور تھا لیکن انہوں نے آخر میں دس پندرہ منٹ ان کے اوپر لگائے اور جان بوچ کے انہوں نے رخ کو پھیرا اور ظاہر ہے کہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے میں بھی اب کئی ایک ویڈیوز میں جان بوچ کے جو بات میں اپنی آڈینس تک پچھانا چاہتا ہوں بات کو گھیر کے اس طرف لے آتا ہوں تاکہ اپنا پوائنٹ آ ویو لوگوں کے سامنے رکھو لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اپنا تکبر بھی قائم رکھیں کہ ہم نے کونسا اس کو ٹاپک بنایا ہے اہم ہی راہ چلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ذکر کیا تھا اگر ڈاکٹر صاحب نے دلائل دیا ہوتے تھے انجینس صاحب کو جواب ہی نہ ہوتا ہوتے ہیں ہم ہی راہ چلتے یہ بیچ میں نا ایک چھوٹا سا وہ ایک پخت چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے جتنا زور لگانا تھا وہ ان پندرہ منٹ میں انہوں نے لگا لیا ہے اس کے بعد اس سے زور لگائے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس میں وہ مدان ہی چھوڑ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی یہ کتابیں ثابت ہی کوئی نہیں ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ اس میں گفتگو کی میں انشاءاللہ تعالی ان کے جو پانچ دعوے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے ان کا جواب دوں گا ان کے دعوے تو جھوٹے ہیں وہ تو پنجتن پاک کی نسبت سے نہیں ہیں لیکن جواب میرے پنجتن پاک کی نسبت سے ہیں ان کے پانچ دعووں کے ایک ایک کر کے اس کو میں ڈسکس کروں گا پھر اس کی پوری انجیننگ کروں گا اور ایسے عام فہم انداز میں کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ آجائے اور ان کے ماننے والوں کو بھی اور ان کا جو فرقہ ہے دیوبندیا اور بریلویا دونوں کامن اس کی وجہ ہے کہ دونوں پچھے سے صوفی ہنفی ہیں دیوبند بریلی کی تقسیم تو آکے ہوئی ہے اٹھارہ سو چھہ سٹھ میں جب دیوبند کا مدرسہ بنا اور پھر انیس سو چار میں منظور اسلام بریلی کا پہلے تو یہ دونوں صوفی تھے ہنفی صوفی اس وقت تو یہ ٹرم یوز نہیں ہوتی تھی بریلوی دیوبندی پیچھے سے سارے ایک ہیں دین تصوف کے فالوان ہیں ہم بالکل جنورلی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے پر تصوف پیلل میں ایک دین ہے اور یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کرسچینٹی کے اندر بھی موجود ہے جو جیوز کے اندر بھی ہے جو ہندووں میں بھی ہے جو بودھسٹ میں بھی ہے اور مسلمانوں تک بھی یہ وائرس پہنچا آج سے نہیں عوائل اسلام سے اور اللہ کا شکر ہے کہ کتابیں انہیں سپورٹ نہیں کرتی یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اپنی کوئی ایک ایسی بات بھی ثابت نہیں کر سکتے جس میں ان کا تفرد ہے وہ باتیں جس پہ پوری امت اگری کرتی ہے اگر وہ یہ مانے میں تو ان کا تفرد تو نہیں اس میں جس میں یہ امت سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک بات بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے اور ان کو میں نے مختلف مواقع کے اوپر ان کی پوری ڈاکٹرن کو چیلنج کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے لیے آلموسٹ آڈ سے بارہ سال پہلے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی مسئلہ نمبر 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اسی کا بی پورشن تھا 55B حدیث قرطاز کے اوپر اور وسیع رسول کون ہے پھر وقتاً فوقتاً بھی جب وصف سے سامنے آئے تو میں نے دوبارہ سے اسے اڈریس کیا اور آلموسٹ آڈ سے چار پانچ سال پہلے میری ایک ویڈیو آئی تھی علم لدنی سے متعلق حضرت ابو حریرہ کے دو علوم ریپلائی ٹو ڈاکٹر میس بھائی وہ لگ سے ٹوپک ہے میں آج ان کی ڈاکٹرن کو ڈسکس نہیں کر رہا بلکہ انہوں نے جو خود دعوے کی ہیں ان کو میں ڈسکس کروں گا اپنے بزرگوں کی گستہانہ عبارتوں کو بچانے کے لئے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ انجینئر کی ڈاکٹرن ہے میں نے اس پہلوان کو اسی کے زور پر گرایا میں ان کے سامنے قرآن سنت پیش کرتا انہوں نے مقابلے پر جھوٹی روایتیں قصہ کہانیاں صوفیاء کے شار پیش کرنے تھے تو میں نے کٹ دا سٹوری شارٹ کرتے ہوئے ان کے بزرگوں سے وہ گستہیاں دکھا دی ہیں اللہ کے فضل سے جن کو آل لیڈی یہ گستہیاں مانتے ہیں تو جب بزرگ فارغ ہوں گے یہ اکاس بیل بزرگوں کی اتر جائے گی اب آپ ان کو قرآن سنت سمجھائیں گے تو یہ آگے سے شیر نہیں پڑھیں گے یہ جو لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بزرگوں کو ہاتھ کیوں ڈالا ہے بھئی جب تک آکاس بیل آپ ایمازون جنگل کے اندر دیکھیں تین تین سو فٹ اونچے درخت بھی ہیں جو یہاں سوچ بھی نہیں سکتے اتنے بڑے بڑے ان کے تنے ہوتے ہیں ایک باریک سی بیل اس کے اوپر چڑھتی ہے اور وہ درخت کچھ عرصے بعد دھڑال گھر کے نیچے گر پڑتا ہے یہ آکاس بیل ہے بزرگوں کی جس نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو ملائن کیا ہے تو میں نے اس بیل کو کاٹا ہے کس طریقے سے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ اور اتنی بار چھیلے اس کو کینسر بن گیا ان کی چیخیں آپ دیکھیں اسمانوں پر پہنچی ہوئی ہیں اب یہ بات تو یہ اپنے ماننے والوں کو نہیں بتا سکتے کہ نہیں جی کلمہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے دوسرے دن آدھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اصل میں اس بیل کو کاٹنے کے لیے یہ ایفٹ پوٹ کی تھی اور انشاءاللہ دکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاری ہے یہ ویڈیو کا ثواب جہاں مجھے ہمارے سٹوڈنٹس کو ہمارے ٹیم میمبرز کو پہنچے گا دکٹر صاحب کو بھی انشاءاللہ ان کی نہ صرف توبہ کا سبب بنے گی یہ ویڈیو بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے اسال سواب والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اگر انہیں توبہ نہ بھی کی تب بھی ہوگا انشاءاللہ تو تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الٰیوم الدین اس کے بعد جلیل القدر امام ہے امام ابو القاسم القشیری الرسالہ القشیریہ کے مسننف ہیں اور یہ حضور داتا گنجبک شیری حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا چار سو سال بعد تک حضرت ابعہ یدید بستامی کی وفات سے بعد میں چار سو سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منصوب نہیں تھے اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پر ہمارے وائزین علماء مکررین جو شیخ خطابر دوزوک و شوق میں دیتے ہیں تذکرت الاولیاء شیخ فرید الدین اتار کا یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات پانچ سو سال بعد کی کتاب ہے تو بغیر سند کے بغیر سند کے سارے چار پانچ سو سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ کول منصوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو میں نے تذکرت الاولیاء انیس سو اکتر بھتر میں پڑھی تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے غیر مستند ہے غیر متبر ہے یہ شیخ فرید الدین اتار کی نہیں غلط طور پر منصوب کی گئی تو حضور علیہ السلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی احادیث نبوی میں یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے حضور خاجہ اجمیر غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء صفحہ کی طرح منصوب رسائل ہیں کتب ہیں کئی چیزیں منصوب ہیں آپ ان کو پڑھیں میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں خود اٹھا کے دیکھ لیں ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے مستام کے ایک ولی اللہ تھے بڑے عارف ان کی روایت کرتے ہیں وہ عارف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا خواب میں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے اس وقت کے ولی اللہ عارف کو فرما رہے ہیں کہ تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو سوائے ابو یزید کے ابو یزید ایک واحد شخص ہے جو مجھ سے طلب نہیں کرتا بلکہ مجھ ہی کو طلب کرتا مجھے طلب کرتا اللہ رب العزت نے روحانی طور پر آپ سے پوچھا اے با یزید تو کیا چاہتا ہے آپ سے پوچھا مولا نے ماذا ترید یا ابا یزید تو کیا مانگتا ہے کیا چاہتا ہے حضرت با یزید بستامی نے جواب دیا اللہم انی اریدو اللہ ارید الا ما ترید اے مولا میں یہ چاہتا ہوں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا ہے اندازہ کر لیں آپ اس سے حضرت با یزید بستامی کے مقام و مرتبہ کا بھی جائزہ نے اللہمہ ابن تیمیہ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے مجموع و الفتابہ میں بیان اللہمہ ابن تیمیہ کس مزاج کے کس مسلک اور طبیعت کے آدمی ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں ہاں جی ڈاکٹر طیل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو پانچ دعوے کی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کروں گا ویسے تو میں ایک ایک دعوے کے اوپر ایک ایک گھنٹہ لگا سکتا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک گھنٹے کے اندر یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہماری بات بھی ان تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ دعویٰ نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو 1971-72 میں پتا چل گیا تھا کہ تصوف کی یہ کتاب تذگرت الالیہ یہ بالکل جیلی کتاب ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا شروع کا جب چپٹر پڑا حسن بسری کا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو بڑے ایرر موجود ہیں حسن بسری کو نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں بتایا گیا کہ وہ پیدا ہوئے حالانکہ وہ تو تابعی ہیں اس میں خیر ان سے تھوڑی غلطی بھی ہوگی انہوں نے کہا نبیل اسلام کی وفات کے وہ بیس سال بعد پیدا ہوئے بیس سال بعد نہیں پیدا ہوئے وہ آلموسٹ تئیس ہجری کے اندر نبیل اسلام کی وفات کے بارہ سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ میں نے ڈوٹر صاحب کی علمی اصلاح کی ہے اس حوالے سے انہوں نے تئیس ہجری بول دیا تھا وہ تئیس ہجری نہیں وہ تئیس ہجری ہے اور وہ بیس سال نہیں بنتے وہ بارہ سال بنتے ہیں اور خیر التابعین میں سے ہیں ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے ہیں حسن بسری کوئی شک نہیں بڑی پسٹینٹیز میں سے ہیں ان کے اوپر جو چپٹر بند آ گیا نا انہیں بھی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور حبیب العجمی کا مرشد بتایا گیا ہے حسن بسری کا چپٹر وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے تو میں نے اس کو وہیں پہ رکھ دیا حالانکہ ڈوٹس ہم اس سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ ہے کیونکہ اس سے پہلے اویسے کرنی کا چپٹر ہے جس میں وہ دانت توڑنے والا جلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے تو کاش آپ اویسے کرنی والا چپٹر پڑھ کے ہی اس زلٹ پہ پہنچ جاتے کہ یہ فراد ہے سارا حسن بسری کے چپٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا اس کا تو اببا جی نے کہا کہ یہ کتابیں بدل چکی نہیں ہیں سیونٹی ون سیونٹی ٹو کی بات کر رہے ہیں میری پیدائش سے بھی سات آٹھ سال پہلے لیکن بتا رہے کب ہیں باون سال کے بعد شیم آن یو یار تو انہیں باون سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خموشی اختیار کی اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشاں دیکھتا رہا خود کا انہوں نے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وائزین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں تو یہ تو کتابی ثابت نہیں ہے باون سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے نا ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں نا اور صوفیاء کا سارے کا سارا ڈھونگ ان کے اوپر کھل ہے تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بندریہ کے جب پاؤں جلتے ہیں نا وہ اپنے بچے لیتی ہے پاؤں کے نیچے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارق کرو کتابیں اور کہہ رہے ہیں مجھے تو باون سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا واہ واہ باون سال تک ہموشی اب کونسی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آگئی ہے کہ تمہیں باون سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے ہیں اور کونسا گان پوائنٹ والا معاملہ تھا زندگی موت کی کشم کشمی نہیں تھی صرف اپنے فرقے کی صوفیاء کی دینِ تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا کیونکہ یہ پورے کا پورا دینِ تصوف جن کتابوں پہ کھڑا ہوا ہے ان میں سے ٹاپ آف لسٹ اگر دس کتابیں گنی جائے نہ ان میں ایک تذکرہ تلالی ہے اور اگر فیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کتاب دنیا میں فیم کے اعتبار سے جس طرح شیعہ کے ہاں فیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ناجل بلاغ ہے لیکن کتاب کی ورث کے پوائنٹ او ویو سے علمی حلقوں میں وہ اصول القافی ہے لیکن ناجل بلاغ کا ہر شیعہ کو پتا ہے اصول القافی کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ بھی فیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنی تصوف کی کہانیاں ہیں بزرگوں کی خواہ وہ افریقہ کے صوفی بیان کرتے ہوں یا انڈونیشیا کے یا عرب کے صوفی بیان کریں یا سب کانٹیننٹ کے پیچھے ان کے پاس سورس ایک ہی کتاب ہے تذکرت الاولیاء شیخ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹونٹی سیمن ہجری اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ آٹھ سو سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین اتار کی ہائی نہیں ہے کسی کا دعویٰ نہیں ہے سب اسے کوٹ کرتے ہیں اس کتاب کے حوالے تولیغی جماعت کے نصاب میں فضائل عمال میں موجود ہے اس کتاب کے حوالے دعوت اسلامی کی جو فضان سنت ہے باپا جانی کی اس میں موجود ہے اس کتاب کی قصے اور کہانیاں تارجمی صاحب سناتے ہیں اس کتاب کی قصے اور کہانیاں ساکیب رضا مصطفی صاحب سناتے ہیں ڈاکٹر مصبائی صاحب سناتے ہیں باپا جانی سناتے ہیں دنیا میں جہاں کوئی خواہ وہ عرب کا صوفی ہو عجم کا ہو بابوں کا روب امت میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہے نا ان ساروں کا واحد ماخذ اگر کوئی ہے نا تاپ آف لسٹ وہ تذکرت الالیہ ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا یہ کتنی بڑی کتاب ہے تذکرت الالیہ سے انکار کا مطلب ہے کہ ان کے اولیہ فارد اولیہ اللہ نہیں ہے اولیہ میں ان کو اولیہ مانتا ہوں اولیہ اللہ نہیں اولیہ اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہیں میں انہیں بھی تذکرت الالیہ میں انہوں نے صوفیوں میں ڈالا با ہے اندازہ کریں صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے تو ان بزرگوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر سودا بیچا ہے ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے پچاس سال پہلے پتا چل گیا تو ڈڑ سب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے آپ نے صرف ذکر کیا ہے مجھے پتا چل گیا تھا لیکن پچاس سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے آپ نے جورت نہیں کی آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ مدان عمل میں اتر ہے آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے چھپ چھپا کے نہیں اعلانیہ توبہ ہوگی کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خموشی اختیار کی ہے اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا دعویٰ نمبر ٹو وہ کہتے ہیں کہ بائزید بستامی تو بہت بڑے بزرگ تھے شتی ہاتھ کو ان کی طرف منصوب کرنا ان کی بزرگی کی توہین ہے کیونکہ شتی ہاتھ والا معاملہ تو چھوٹے موٹے بزرگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی مسافر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے یعنی یہ جو بکواس ہوتے ہیں نا ان الحق سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے لوائی اعظم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن اعوذ باللہ اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وہ کہتے ہیں جتنی بکواسیات ہیں نا شتی ہاتھ بھونگیاں یہ جو بچارے نئے نئے ہوتے ہیں نا انہیں کرنٹ لگتی ہے جو سینئر ہو جاتے ہیں انہیں نہیں کرنٹ لگتی ہے اور بائزید بستامی تو سینئر تھے ان سے یہ شتی ہاتھ غلط منصوب کر دی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لئے آپ بائزید بستامی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں آپ ان کے اگر حلات زندگی پہ لکھیوی کتابیں دیکھیں تو آپ کو چار سو سال تک کوئی بکواس ان کی طرف منصوب نظر نہیں آئے گا یہ ڈوٹ صاحب نے دعویٰ کیا ہے اس میں اور اس میں وہ کہتے ہیں آپ ہلیت الاؤلیہ پڑھ کے دیکھ لیں ہلیت الاؤلیہ کے اندر جو جو بکواسیات لکھے ہیں باقی بزرگوں کے بھی وہ بھی چھوڑ دیں میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا پوستمارٹم کروں گا لیکن اس کتاب کی بچاری کی فیم ہی اتنی نہیں ہے عام لوگوں میں تو اس لیے اس کو میں نے کبھی ٹاپک بنایا نہیں پھر وہ کہتے ہیں جی تصوف میں جو ایتھینٹک ترین کتاب ہے ان کے داتا صاحب حضرت علی بن عثمان حجویری کے جو استاد تھے انہوں نے تو کہا وہ دادا استاد تھے دادا استاد نہیں تھے علی حجویری صاحب کی ملقہ ثابت ہے ابو القاسم کشیری سے انہوں نے رسالہ کو شیریہ لکھا پاکستان میں سب سے پہلے دیوبندیوں نے یہ چھاپا ہے کیونکہ صوفی ہیں وہ بھی المحنت میں انہوں لکھے ہیں ہم قادری چشتی نقشبندی سلسلے کو ماننے والے صوفی ہیں بریلویوں نے بھی چھاپے عرب ملکوں میں بھی یہ چونکہ عربی میں ہے نا رسالہ کو شیریہ تو انٹرنیشنل کتاب ہے وہ کہتے ہیں رسالہ کو شیریہ میں آپ بائزید بستامی کا چپٹر پڑھیں آپ کو اس قسم کی کوئی خورفات نظر نہیں آئیں گی وہ چپٹر کیا ہے وہ ڈیڑھ صفحہ لکھا ہوا ہے تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا تفصیلی حلات تو ہے ہی نہیں تھے پلس انہوں نے کہا کہ چار سو سال تک کوئی بات ان کی طرف منصوب نہیں ہوئی یہ بعد میں آئی ہیں تو اب یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے رسالہ کو شیریہ کے زمانے میں ایکزیکٹلی اسی زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں یعنی داتا علی حجویری آپ کے علی بن عثمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائی بھیجری انہوں نے کشف المحجوب میں وہ ساری بکواسیات بازید بستامی کی طرف نہ صرف منصوب کی ہیں بلکہ دفاع کی ہیں ان کا ڈاکٹر صاحب توبہ واجب ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ پہ کہ آپ نے کہا چار سو سال تک کچھ نہیں ہوا آپ نے خود مانا کہ رسالہ کو شیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ رسالہ کو شیریہ اور کشف المحجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں حیران کو ان بات بتاؤں علی حجویری کے یہ استاد ہے ہنڈرڈ پلس انہوں نے عمر پائی ہے ابو القاسم کو شیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں ابو القاسم کو شیری کا بھی جو سن وفات ہے نا فور سکسٹی فائی بھیجری ہے اور علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب والے وہ بھی فور سکسٹی فائی بھیجری میں فوت ہوئے ہیں ایک زمانہ ہے چونکہ ان کی عمر کام تھی ان کی زیادہ تھی استاد شگرد اکٹے ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں اور دونوں نے کتابیں لکھی انہوں نے عربی میں رسالہ کو شیریہ لکھا انہوں نے فارسی میں کشف المحجوب لکھی اور پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب کشف المحجوب ہے امام غزالی تو بعد میں آئے نا امام غزالی جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری کے جو استاد ہے نا ان کے ایک مرید خاص تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے جو ان کے خلیفہ بنے ابو علی فارمدی ان کے مرید ہیں اور علی حجویری صاحب نے پہلی پریڈکشن کر دی تھی چانچاڑے گا بادش بہت وڈا بند ہے وہ کہتے ہیں میرے جو استاد ہیں ابو القاسم گرگانی ایک ابو القاسم کشیری ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اچھا آپ حران ہوں گے کہ میں نے رٹا مارا او نا میرے بھائی میری داڑی نہیں نکلی تھی میں نے اس وقت یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تصبوب کی اور مجھے ان کے پورے پورے شجرے یاد ہیں کہ کون کس کا مرید ہے اس کا آگے سے کون مرید ہے اس کا آگے کون سا مرید ہے اور یہ اس طریقے سے تو ابو القاسم گرگانی جو ہیں وہ بھی علی حجویری صاحب کے پیر ہیں ان کا جو مرید خاص تھا ابو علی فارمدی وہ امام غزالی کا مرشد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گرگانی صاحب تو فوت ہو گئے ہیں لیکن اپنے پیچھے ایک یگانہ روزگار انہوں نے ایک ہستی چھوڑی ہے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گی اور واقعی انہوں نے آگے امام غزالی کا توفہ دے دیا امت کو ان کا آگے سے شکیرد ہے تو غزالی کی کیمیہ سعادت بعد میں آئی ہے کشف المجوب پہلے آئی ہے پھر جو تذکرہ تولولیہ ہے اس میں کئی واقعات انہوں نے کشف المجوب سے کاپی کیے میں حالانکہ وہ عربی میں لکھی گئی ہے وہ فارسی میں اور بقیدہ علی حجویری صاحب کا نام منشن کیا ہے انہوں نے تذکرہ تولولیہ میں جب امام انیفہ کا چپٹر انہوں نے بند آنا تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں علی بن عثمان داتا علی حجویری صاحب ان کے جو ہیں ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ نبیل اسلام تشریف لائیں اور آپ نے اپنی گوڑ میں ایک شخص کو اٹھایا اور اس سے بڑی محبت فرما رہے ہیں میں نے پوچھا ہے کون ہے تو انہوں نے کہا ہے یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے اور یہ واقعہ علی حجویری صاحب نے کشور مجوب میں لکھا امام حنیفہ کی فضیرت بتانے کے لیے کہ میں نے خود خواب میں حضور کی زیارت کی ہے اور ان سے کاپی کیا تذکرہ تولیہ والے نے لہذا یہ سارے ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں بھائی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو کشور مجوب چار سو سال بعد نہیں لکھی گئی بائزید بستامی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں علی حجویری فور سکسٹی فائیو ہجری میں دو سو سال کے اندر علی حجویری صاحب نے بائزید بستامی کا صاحب سکر اور باقی سارے معاملات جنہیں بغدادی کا صاحب اور ان کا سکر اور سبحانی ماہ اعظم شانی صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفینڈ کی ہیں آپ مجھے بتائیں ڈاٹ صاحب کی طرح جائیں گے ڈاٹ صاحب نے پلے کوئی شہر آئے گئی ہے اور کشور مجوب کا تو میں ابھی پوسٹ مارٹم بھی کروں گا ڈاٹ صاحب کے لئے اس سے نہیں بھاگ سکتے ہاں کشور مجوب سے نہیں بھاگ سکتے وہ انشاءاللہ میں بعد میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتے انشاءاللہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ نمبر تین وہ کہتے ہیں کہ جب احادیث کی اسنا چیک کی جاتی ہیں کتابیں اپنے مصنفین سے ثابت ہیں یا نہیں یا جو انہوں نے حدیثیں لکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سنت سے پہنچتی ہیں یا نہیں تو اس میں جھوٹی روایتیں کمزور روایتیں آ گئی ہیں تو بزرگوں کی کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہئے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں آ گئی ہیں جو بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں یا وہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی میرے بھائی کتاب مصنف تک ثابت نہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بشرتے کے پرانے بزرگ بھی کہتے ہیں نہ کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنا دھندہ چلایا اور چندوں کا خانکہوں کا البتہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہو ہے اس میں صحیح ضعیف کا چکر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بزرگ ان کتابوں میں واقعات لکھ کے ان سے زلد نکالتے ہیں وہ صحیح مانتے ہیں ان کو وہ صرف واقعات غیر مستند نہیں ہوں گے بزرگ بھی فارغ ہوں گے جنہوں نے اس قسم کے جھوٹے واقعات سے دین کے مسائل آخذ کی ہیں اور گستہانہ واقعات سے پلس ڈاٹر صاحب یہ اب آپ کے لئے خود چیلنج ہے یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دی ہے آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈیکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصوف کی کتابیں ہیں جینئر صاحب یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کونسی ہے تو میں کہوں گا قرآن وہ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری صحیح مسلم اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا اب دین تصوف یا تصوف کے مذہب کے ماننے والے لوگ چلے احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصوف کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس بتانی ہے کونسی ہیں یہی ہیں جن سے یہ سارا دھندہ چلا رہے تھے پھر بھی یہ لسٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ کتابیں ہیں جینئر صاحب یہ لے لیں اور ان کا پوسٹ مارٹنم کر کے بتائیں اللہ کے وضل سے وہ بھی کر کے بتاؤں گا اور ایک کتاب کشول ماجوب ایسی ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ تصوف کی ایتھینٹک بک ہے اس کا پوسٹ مارٹنم تو میں آج ایڈوانس میں ہی کر دیتا ہوں چونگے بھی چی اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشول ماجوب سے واقعات بیان کی ہیں نہ صرف واقعات بیان کی ہیں بلکہ پورے پورے قصیدے پڑھے ہیں اس کے کہ جی کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشول ماجوب ہے حضور داتا گنجبخش سیدنا اولی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشول ماجوب میں حضرت شیخ ابو عساق ابراہیم کا واقعہ حضور داتا گنجبخش کا ذکر اللہ کی ازد کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں یہ خود خدا کا ذکر ہے یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر کہ یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشول ماجوب کی صحبت اختیار کر لے اسے مرشد مل جائے یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی یہ روحانی شکاوتوں کو ضرور کرتی جو شخص اپنے دل میں شکاوت سختی اور رکت کی محرومی محسوس کرتا ہو خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو یک سوئی محسوس نہ کرتا عبادت میں دل نہ لگتا دل میں حقت نرمی اور درد و سوچی کیقیت سے خود کو محروم پاتا اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو کوئی شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ چھے مہینے یہ سال کا عرصہ تک تشمل محجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کریں اسے بار بار پڑھیں ایک ایک سبت کو تین تین بار پڑھیں اور ڈوب ڈوب کر پڑھیں میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشم المحجوب اس کی روحانی حالت کو بدل نہیں اب کشم المحجوب کو تو ڈاٹر صاحب نہیں کہیں گے کہ مجھے تو انیس سو بہترمی پتا چل گیا تھا کہ افراد ہے کیونکہ وہ تو ان کی تازہ ویڈیوز ہیں اور جو جو خرافات کشم المحجوب میں لکھی ہوئی ہیں گستاخانہ بھی اور قرآن و سنت کے منافی بھی ہمارے سٹوڈنٹس کو وہ عذبر ہے میں آج چند ایک ان میں سے ریپیٹ کر دوں گا حضور ورکت کے لئے انشاءاللہ اور صرف ڈاٹر تیل قادری صاحب نہیں جو امیر المجاہدین ہے برالویوں کے خادم رزوی صاحب انہوں نے تو بقیدہ کشم المحجوب اپنے سٹوڈنٹس سے مگوا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یوں لہرائی ہے ایسے کر کے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا ترجمہ انہوں نے لہرائی ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر موڑے و کتاب لے آئے ہو اے میں نو دے ذرا کشم المحجوب جی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی سبحان اللہ اے داتا صاحب نے لکھیا جی تصوف دے باب پہلے سبت پہلے صوفی آب اس شدی کے اکبر کا ذکر فرمایا داتا صاحب لکھیا کی فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو شدی کے اکبر کو دے اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات اور بابا جی کے ماننے والوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے صرف ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے لیے نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے اور صرف خادم رزوی صاحب نہیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء میں سے خود انڈیا بریلی کے بزرگوں نے بھی مان لیا کہ اس وقت ہمارے اگر ٹاپ کے بڑے علماء میں سے کوئی ہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے ان کو تو نصاب کا حصہ بننا چاہیے اقائے تو ہے ہی وہاں جو کشف المحجوب میں لکھے میں ہیں سیدنا داتا گنجے وقت سجویری رحمت اللہ رہے جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا سنی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیراعظم اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کاؤ کاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو یا پھر داتا گنجے بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ برتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا اور ان کو میں نے سال پہلے وہ پانچ والے دیئے تھے اس بندے کو سامپ سونگیا چیزیں ہیں کشف المحجوب میں کہ جس سے یہ جان نہیں چھوڑا سکتے سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ داتا صاحب کو کہانی کرا دی تھی شیطان نے یا داتا صاحب کی کتاب بدل گیا ہے اگر یہ کہیں کتاب بدل گیا ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں اسے سلیبس بنائے کدھر جائیں گے بند گلی میں ہی جائیں گے دعویٰ نمبر چار جو ایک طریقہ وعدات ہوتا ہے ان کا جو ان کا ایک خاص طریقہ وعدات ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم نے بھی بائزید بستامی کی اپنے کتابوں کے اندر اور فتاواجات کے اندر تعریف کی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ابن تیمیہ صوفیاء کے معاملے میں کتنے سخت تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن تیمیہ اگر کسی بندے کی تعریف کریں اور اس کے اوپر کوئی حرف آئے بھئی ابن تیمیہ آپ کے لئے حجت ہو سکتے ہیں وابیوں کے لئے ہو سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ میں بار بار کیوں یہ بات کرتا تھا ہمیں کسی بابے کی آپ نے دونس نہیں لگانی بھائی یہ وابیوں کو دونس لگائیں میں نے تو ابن تیمیہ کا رد آٹھ سے دس سال پہلے اپنی ویڈیوز میں کیا تھا کہ یہ صوفی ہے یہ صوفی اس قسم کا صوفی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا گڑ تالبان اور بیڈ تالبان یہ گڑ صوفی اور بیڈ صوفی ہے صوفی وہ بھی ہے ابن قیم بھی صوفی ہے ہم نہیں مانتے ہیں ان کی باتوں کو ہم سے کتاب و سنت کی روشی میں بات کریں میں تو خود ابن تیمیہ اخلاف ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں ہاں وابیوں کی نیندیں ضرور ارام ہونی چاہیے وہ جانے اور ڈاکٹر صاحب جانے ڈاکٹر صاحب میرے نہ تو اڈوا پہ آئے مجھے آپ کسی کی دونست نہیں لگا سکتے سوائے کتاب و سنت کی صحیح دیشی بات ہے لہٰذا یہ جو آپ نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا ہے نا کہ جی ابن قیم اور ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کہیں ہیں وہ آپ کوئی مبارک ہوں جس طرح ہمیں وہ سکھ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابا گرو نانک بھی ہمارے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ تو آپ کی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بلے شاہ بھی ہمارے ہیں ہم کہتے ہیں جی لے جائیں آپ ہی مربانی کرو ساڑی جان چھوڑو کہتے ہیں جی ناچ کے مرشد منایا ہے ناچ کے مرشد منایا ہے انہوں نے اس طرح یہ آپ لوگ لے جائیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان بزرگوں کی پھر آخری ان کے پاس بتا کیا حربہ ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا کہ جی انہوں نے تو کلمہ پڑھایا ہے اتنی خدمات ہیں آج کے لوگ ان بزرگوں کے برطان کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں آجا 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 اس کا جواب دیتے ہیں تجھے ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں ہندووں کو ویڈیو کیمرے میں کلمہ پڑھایا تو تم نے سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا ڈاکٹر زاکر نائک کو کہیں گے وہ ٹھیک ہے پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں دوڑے بابیان نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں پھر آپ کو بتائیں گے بخاری مسلم میں دیس ہے اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی اگر کام لی ہے ہم اس کے عقیدوں کو صحیح نہیں مانتے سرکار ہم بھی آپ کے وہ جالی نوے لاکھ والوں کو نہیں مانتے نوے لاکھ تو اس وقت سب کانٹیننٹ کی عبادی نہیں تھی نوے لاکھ سب کانٹیننٹ کی عبادی نہیں تھی شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو اگریزی نہیں آتی ورنہ وہ مزاق اڑاتے بھی کس سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہو چھے سو تیتیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں مہین الدین چشتی اس زمانے میں سب کانٹیننٹ کی عبادی نہیں تھی نوے لاکھ اور اگر اس وقت نوے لاکھ مسلمان یہاں پہ ہوتے نا تو یہاں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تعداد کا وندازہ بھی نہیں لگا سکتے آج بھی صرف بیس سے پچیس ویسد مسلمان ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ نون مسلم ہے سب کانٹیننٹ میں یہ تو آپ کو نوے لاکھ بتا رہے ہیں آٹھ سو سال پہلے تو ان کی اولادوں کو ملٹیپلائی کریں کہاں تک بات پہنچی ہوتی سب فراد ہے جھوٹ بولاو ہے لہٰذا یہ کہنا ہے کہ یہ خدمت ہے تو وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو سلطان الہند مال لو اور ابھی تو ہم سلطان الورڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہے میں ابھی سا ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں بارہ سو سال کی عزت جو انہوں نے ویل کی تھی بارہ سالوں میں ملیہ میٹ ہو گئی ہے تو سلطان الورڈ مان لیے مجھے آپ نے اس طرح کوئی سلطان الہند بان جاتا ہے یا سلطان الورڈ بان جاتا ہے تو یہ کانیاں کرانی چھوڑیں جو کریٹیریہ آپ اپنے لیے رکھتے ہیں نا اسی کریٹیریہ میں پھر دوسروں کے بزرگوں کو بھی مانا کریں ادھر میں لے جو بابے تھوں دبوئے ننو جا کے برسیاں کروئے نہ دیا اچھا آپ نے دیکھا یہ کہ یہ ایک علماء سامنے ہے کہ جینیس صاحب ہمارے بزرگوں کا احترام بالکل نہیں کرتے ہیں آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نہیں تو ہم آپ کے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں سمپلی وہی بات ہے بابے تھے شاہر کوئی نہیں سرکار آپ کا یہ نعر ہے آپ کے سارے علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں ایک جھوٹی کہانی کے اوپر کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال بزرگ ہو کسی صاحبی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں سنے نا آپ نے خادم رزوی صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی ریکارڈ ہے کوکب نورانی صاحب کی ریکارڈ ہے سارے لوگوں کی ریکارڈ ہے امیر معاویہ نے جو حضور کی امیت میں گھوڑا دڑایا نا اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرسی ان سے آپ لوگوں نے کبھی پوچھا کہ آپ اپنے بزرگوں کو صاحبہ کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک سے بھی بتر سمجھ رہے ہو ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکل فراد ہے کوئی بھی مسلمان جتنا مرضی گنہگار ہو وہ جانور سے بتر نہیں ہے یہ آپ کا نا ریفراد ہے اور پھر وہ بزرگ جن کو آپ مومن کامل سمجھ رہے ہیں تو بھائی جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بڑھ کر ہے تو وہ گھوڑے کے قدموں کی خاک کیسے ہو گیا ایک مومن کہانی برائی ہوئی ہے چلا رہے ہیں تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں یہی کہتے تھے میرا نعرہ تو بہت سوفٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں کہ صحابت کرو لو صحابت کرتا ہے لو سامو فیرون صحابت ہو گیا نا اور صحابی بھی ان کو ایک ہی ملاو ہے وہ پھر نام لیتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک پہلے شیعہ کا گھوڑا تھا معاویہ گھوڑا آ گیا مارکیٹ میں انہوں نے بھی اپنا گھوڑا نکال لیا سنیوں نے بھی ظاہر ہے یہ گھوڑا کہاں سے نکال لیا انہوں نے شیعہ کے مقابلے پہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک تو بھئی آپ کے بزرگی جانوروں سے بہتر ہیں ہم تو آج کے بھی کسی مسلمان کو کسی صحابی کے جانور سے بتر نہیں مانتے سیدھی سی بات ہے ہاں کوئی اپنی کوئی آجزی کا اظہار کرے تو ٹھیک ہے کرتا رہے کہ ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ وہ کہتا رہے لیکن یہ آجزی کے طور پر ہوتا ہے آپ کسی کے بارے میں اس طرح کلیم نہیں کر سکتے نہ ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے آخری دعویٰ ان کا دعویٰ نمبر پانچ جو انہوں نے بازید بستامی کا روب ڈالنے کے لئے اپنی آڈینس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری باتیں غلط منصوب ہیں اور دو نمبری دیکھیں کیا کی انہوں نے وہ جملے ریپیٹ نہیں کیے کہ کون سی باتیں غلط منصوب ہیں کہتے ہیں میں وہ جملے نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا اس میں کتنی بڑی ایاری اور مکاری چھپی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ چونکہ گستاخانہ جملے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ان گستاخیوں کو اپنی زبان سے ہائلائٹ نہ کریں نہیں نہیں یہ تو دوسروں کی ایک گستاخی پڑھتے ہیں جواب دیتے ہیں ادھر کیوں نہیں وہ گستاخیاں ہائلائٹ کر رہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ گستاخیاں ہائلائٹ کر دیں تو ہمارا جواب آ جائے گا اس کے مقابلے کے اوپر تو بہتر یہ ہے کہ گستاخیوں کا ذکر ہی نہ کرو انجینئر صاحب کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچالو اور اپنے مولویوں کے شر سے بھی کیونکہ جب وہ ان کو گستاخی کہیں گے نا تو ان کے مولوی ان کے پیچھے پڑھ دیں گے کہ یہ سبحانی ماہ عوضہ ماہ شانی کیسے گستاخی ہو گیا یہ تو بزروں کی چتیات ہوتی ہیں لہذا انہوں نے کہا میں ان گستاخیوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا یہ بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر نہ کرنا باقی تو ہر چیز تم ذکر کرتے ہو اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس نے وہ باتیں بھی بیان کر جانی تھی جو یہ اور اس کے بزرگ صحیح مانتے ہیں تو اس کے مقابلے پر ان کے اپنے مولویوں نے تختہ مشک بنا لینا تھا اور اگر ان کا ذکر نہ کرتا تو میں نے تختہ مشک بنا لینا تھا سمجھائی چلاکی کی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑے میں آپ کو ان کی صحیح تعلیمات بتاتا ہوں اور جڑی صحیح دسی ہے اللہ معافی دے کفریات کے اوپر مبری ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب دینِ تصوف کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں پتہ انہوں نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ بائزید بستامی کی ایک دفعہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ سے یہ غلام آمد قادیانی دجال کی بات نہیں ہو رہی تھانوی دجال کی چشتی دجال کی شبلی دجال کی بات نہیں ہو رہی اور یہ میں دجال بول رہا ہوں بقول ان کے قادیانی پہ تو چلیں ہمارا کانسینسز ہے باقی بزرگوں کی طرف یہ لوگ منصوب کرتے ہیں ہم تو ایک ہزار ٹن حسن زن اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کتابیں ودلگی ہیں وہ خود ٹھیک ہوں گے لیکن ہم ان کی طرف سے صفائی بھی پیش کریں گے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں اور یہ باتیں غلط منصوب ہوگی ہیں نہیں نہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نہ ان بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ عبارتیں ڈیفینڈ ہوں گی نہ بزرگ ڈیفینڈ ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ملقات ہوئی بائزید بستامی کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے بائزید بستامی سے پوچھا کہ جی تم مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگو آپ یہ ذرا گفتگو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ہاں اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ عام بندوں سے غیب کے معاملے میں گفتگو کریں یہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہے تیرے بابد شاہی کوئی نہیں ہاں ابو بکر عمر عثمانو علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں بائزید بستامی دے شاہی کوئی نہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جنے چاہتا ہے چون لیتا ہے ان کے ذریعے غیبی خبریں دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہاں پہ بائزید اور یہ اسی ویڈیو میں بیان ہو رہا ہے یہ نہ سمجھے گا کسی اور ویڈیو کا ذیکر کر رہا ہوں جس کو وہ صحیح مان رہے ہیں نہ ہمارے نزدیک وہ بھی کفری ہے گمراہ نہیں سر کفریہ تو کہتے ہیں پھر بائزید نے آگے سے کہا کہ اے اللہ میں تُڑ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں یعنی میں وہ چاہتا ہوں جو تُو چاہتا ہے میں تُو سے یہی دعا مانگتا ہوں اور اس پہ پھر وہ رکت تتاری ہوئی بھی ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اوہ یار اکیڑیوں نے کانی کرا دیتی ہے ایسی وڈی جیڑی قرآن دیتی نہیں موجود ہمارا نام ہی مسلم ہے تو سبمٹ یور ویل ٹو اللہ اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا اسے مسلم کہتے ہیں ایک کڑی گل بائزید نے ایسی طرح دیتی ہے جیڑی نہیں قرآن و سنتی لکھی ہوئی کہتے ہیں ان کتابوں میں سے آپ وہ باتیں لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں جو خلاف ہے چھوڑ دیں بھئی ان سے کیوں لے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں موجود ہیں اگر مطابق ہیں تو پہلی موجود ہیں بھئی زیادہ تر تو غیر مطابق ہیں لہٰذا ان کتابوں کا رزق آپ امت کو کیوں ڈالتے ہیں آپ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں امت کو آپ بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو یہ دعویٰ کہ بائزید بستامی سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی ہے روحانی طور پر اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ایک بزرگ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی اور کہا کہ باقی لوگ تو مجھ سے خواہشات کے طلبگار ہیں اور بائزید مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے یہ خواب میں کسی بزرگ کو اللہ کی زیارت ہونا کیا وہ بزرگ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین سے بڑھ کر ہے ہم کوئی صحیح روایت کی تو بات ہی نہیں کرتے کوئی جھوٹی گھڑی بھی روایت کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ضعیف روایت جس میں ہو کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو اللہ کے بندوں یہ خواب والا پیکج تو حضرت موسیٰ کو آفر نہیں ہوا جن کی خواہش تھی کوئی تور پر اس پلینٹ ارث پہ واحد بندہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے ہمارے نبی سے کیا ہے آسمانوں پہ دنیا میں نہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اس لئے ان کی خواہش بھی جس تڑپ والی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہے ان کا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں سورة الاراف اللہ نے فرمایا لان ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو سوچنا کہ تو دیکھ سکتا ہے تو وہ پہاڑ کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انڈریکٹ مشاہدے سے وہ بھیوش ہو گئے اور بعد میں انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی کہ میں اب دوبارہ اس خواہش کا اظہار نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت یا بقول آپ کے روحانی ملاقات جو ہوئی تھی بائزید کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پیکج ادھر کیوں نہیں آفر ہوا کہ خواب میں زیارت کروا دوں گا تو موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں کروڑوں اربوں بائزید مستامی تشاہی کوئی نہیں ایسے ہی ہے نا تو یہ بائزید کا مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا اس قسم کے خواب انہوں نے امام بن حمبل امام انیفہ کی طرف منصوب کیے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری طرف کیا کہا انہوں نے کونڈ جوہ مشہور کر دیا جھوٹ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ دجال کانہ ہوگا خدایی کا دعویٰ کرے گا دیکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا موت آج ہے یعنی اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا یہ مرنے کے بعد دیکھے گا ہاں اس پلانٹ ارتھ میں ایک شخصیت ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی ہے اور وہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المظلمین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے وہ جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے مشکات میں ہے مسند احمد میں ہے امام ترمزی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور انہوں نے سال دکھا میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا جن کی یہ صحیح بخاری ہے تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے کہ نبیل اسلام نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی اور وہ ایک لمبی حدیث ہے میں کافی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں یہاں صرف امیج ڈسپلے کر دیں گے جس میں پھر اینڈ پہ نبیل اسلام نے اللہ سے ڈریکٹ دعا مانگی خواب میں بڑی کمال ہے یہ دعا جو نبیل اسلام نے کہا کہ یاد کرو اور میری امت تک اس کو پہچاؤ کہ تمہارے نبیل کا خواب یہ حق ہے یہ جناب ایک ایکسیپشن ہے انہوں نے خواب بھی بیان کیا اور پھر روحانی ملقات کا بھی ذکر کیا یہ کون سی ملقاتیں ہیں بھئی جو صحابہ اکرام کو تو نصیب نہیں ہوئی ہیں اس سب کا سب فراد چل رہے ہیں جھوٹ کے پر مونی ہے لیکن آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی نہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں قرآن و سنت کو آپ صرف ڈھال کے طور پر یوز کرتے ہیں ادرائیس قرآن و سنت میں آپ کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ پانچ ان کے دعوے تھے اب میں پانچ ہی ان کے لئے ریفرنسز چھوڑ رہا ہوں چونکہ کشف المحجوب انہوں نے خود مانا وہ ہے کہ بزرگوں کتاب میں میں کشف المحجوب سے ہی ریفرنس دوں گا ان کے بزرگوں کے یہ ریفرنس دوں گا اور پھر ان سے کہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو خرافات ہیں بدعقیدگیاں ہیں اور چاندے گستاقیاں ہیں یہ ذرا ثابت کریں آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ سنے حشت بحش سے جس کو انہوں نے اب تبدیل کیا ہے لیکن تبدیل بھی کیا کیا ہے مطلب وہ چشتی کے جگہ بھی محمد لگا دی ہے واقعہ وہی لکھا ہوئے پہلے تو یہ پڑتا تھا اب تو یہ پڑ واقعہ سارے وہی لکھا ہے اور پھر کہتے ہیں کلمہ وہی تھا جو پہلے پڑھوایا تھا دوسرے والا نہیں حالانکہ دوسرے والا بھی وہی لکھا ہوئے کفریات بنا دیا ہے اس کو خیر حشت بحشت میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو نکال لی ہے جس میں انہوں نے تین گھنٹے ساڑھ تین گھنٹے تصوف پہ بات کی ہے انڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ حشت بحشت میں بھی موجود ہیں لہذا ڈاکٹر صاحب حشت بحشت کو آپ نے اون کیا ہے کہ یہ تصوف کی ایتھینٹک بوک ہے اور حشت بحشت کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں ایک نہیں زیادہ ہونی ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمعی اولیاء حضور بات شہنشاہ ہند سلطان الولیاء سیدنا خاجہ مہین الدین عجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھئے حضور خاجہ قطب الدین مختیار کاکی کے پڑھئے خاجہ نظام الدین اولیاء کے پڑھئے خاجہ بابا فرید الدین گنج شکر پڑھئے ان کی تمام قطبیں ہشت بہشت میں جمع ہیں اور ان کی ساری تلقینات و تعلیمات مضمون ایک ہی ہے ایک ہی نور سے ساری شمع روشن ہے یہ بھاگ نہیں سکتے چشتی رسول اللہ سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے اب تو دیوبندی اور بریلویوں کا مشترکہ غم بن گیا یہ کیونکہ میں نے دونوں سے ثابت کر دیا ہے سو سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی تھی 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمدزہ بریلوی کی انہوں نے فتاوہ رزویہ میں لکھا کہ سبہ سنابل نبی علیہ السلام کی برگاہ میں مقبول کتاب ہے نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کیا اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا اگر تو علیہ حضرت کو پتا تھا انہوں نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا تو علیہ حضرت گئے امان سے بھی گئے اور اگر نہیں پتا تھا تو بزرگی سے گئے کیونکہ بزرگ تو دلوں کے حال بھی جان لیتے ہیں یہ لا دا بات ہے کہ بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے علیہ حضرت نے بھی اینک لگی سیجے انہوں نے جیڑی فوٹو ہے نا اینک لگی ہوئی ہے اور جو بزرگ اینک کے بغیر سامنے نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال جانیں گے باپا جانی نے بھی اتنی موٹی اینک لگائی ہوتی ہے اینک کیوں لاندے ہو تسیل دے پڑھ لاندے ہو اور میں اینک بھی لگا لوں میں اپنی میکینیکل انجینئر کا فرمولا لکھ کے دیتا ہوں صرف مجھے بتا دو لکھا کیا ہوا ہے سمجھا دو تم سکتے نہیں ہو پڑھ بھی نہیں سکتے ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جھوڑ مشہور کیا ہوا ہے پھر پیر میرلی شاہ صاحب ان کی نینٹین تھرٹی سیون میں ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو مرفت کی بات کہا ہے اس زمانے میں تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی اور ان بزرگوں کی تو کتابوں کی صحیح بھی بھی خوشک نہیں ہوئی یہ بھاگ بھی نہیں سکتے اب یہ نہیں کہا سکتے کہ پیر میرلی شاہ صاحب یہ کتاب بھی بدل گئی ہے کس طرح کہنے سوزال بھی نہیں ہوئے اور دیوبانیوں کے حقیم العمت اشریتھانوی صاحب انہوں نے بقیدہ جو رسالہ اپنا اس سنت الجلیہ فیل چشتیت العلیہ اس میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کو کوٹ کر کے اس کے تین جوابات دی ہیں جن کا میں نے پوس مارٹم کیا ہے اور جس سے آپ کو اشریتھانوی کے علمی لیول کا پتہ چل گیا کہ اسے قرآن و سنت کا کتنا نالج تھا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نائنٹین فارٹی فائیو میں یہ تینوں بڑے بزرگ چشتی رسول اللہ کوٹ کر کے گئے ہیں اپنی کتابوں کے اندر لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی ان کو غلطی لگیا ہے ان کو غلطی نہیں ان کے بزرگیاں بھی فارغ ہوں گی ہاں اگر ایمان نہیں فارغ ہوگا کم از کم بزرگیاں فارغ ہوں گی اور بزرگی بھی فارغ ہی تو ہماری تو ون ون سیچویشن ہے بزرگ نہیں تو ختم پھر باباؤں کے بابا تو ہم ہوئے نا ہاں میرے نبی عیسیٰ ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شائع کوئی نہیں اور سرکار نبی والی چھوڑ دو بات ہم تو اب یہ کہتے ہیں اس پلیٹ فارم جیسا آئی کوئی نہیں تو ہرے سارے بابے شائع کوئی نہیں ظاہر ہے سارے اکک کر کے وڈ وڈ کے پرے بے مار دیا جسنا نینٹین نینٹی سکس ہی تو انہوں پتا ہے جے سوری آیا بالر ڈالا تھا انہوں نے تو جیڑا آنا سی نا بالر سامنے اوہ دی مٹی بلید ہوندی سی کہا تھا بیٹ چیک کرو انہیں کو لویا بچ کو سٹیل دی راڈ ہم آئیاں یہاں نے وہ تو اٹھا کے پرے مارتا تھا اور ان بیٹن پورا ورلڈ کپ جیت لیا نینٹین نینٹی سکس کا سی لنکا نے کوئی بالر نہیں بچا اس زمانے کے ٹاپ کے بالرز تھے ایمبروز تھا اس کو چار چکے مار دیئے ٹھیک ہے وزیم اکرم نہیں بچا باقی لوگ نہیں بچے تو ادھر بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں بچے گا سیدھی سی بات ہے کوئی پرانا کوئی نوہ سدھا بھونڈ رہی تو بلکہ اسٹیٹیم تو بار بلکہ پلانیٹ ایرث تو بار ایسکیو ویلاسٹی کے ساتھ 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ ایسکیو ویلاسٹی آف ایرث گیارویں کی نسبت ہے 11.2 ہے گیارویں باہر سو ٹانگے اللہ کے فضل سے کہانیاں بنائیں یہ تم لوگوں نے امت کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا بھائی تو یہ اس کا بھی ادھار انہوں نے اتارنا ہے یہ ان کے کھاتے میں اب کشو الماجوب کی طرف آئیں کشو الماجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے جو 14 نمبر باب باندھ آئے وہ صحو اور سکر کے کانٹیکسٹ میں باندھ آئے اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحو ثابت کیا ہے اور بائزید بستامی کا سکر ثابت کیا ہے صحو یہ سواد والا ہے سین والا نہیں ہے سین والا صحو ہوتا ہے بھول سجدہ صحو سواد والا صحو جو ہے اس میں ہاتھ دوسری ہلوائی والی آتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہوش میں کوئی غلطی کر بیٹھے اور سکر جب بننے کی ہوش نہ ہو انہیں ٹون نہ شتیحات کچھ بھی کہلیں اب اندازہ کریں علی اجویری صاحب نے کشف الماجوب میں کونسی کشف الماجوب جس کشف الماجوب کے کسیدے پڑے ڈاکٹر صاحب نے جس کشف الماجوب کے کسیدے پڑے خادم رزوی صاحب نے جس کشف الماجوب کے کسیدے پڑے ڈاکٹر اشرف جرالی صاحب نے اس کشف الماجوب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو جلیت بغدادی کا صاحب تھا کہ ہوش میں کوئی غلط کام ہو جائے تو حضرت دعوت علیہ السلام بھی تو ہوش میں ہی تھے جب انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کو دیکھا اور وہ انہیں پسند آئی وہ تورات کے اندر جو توریت کے نام سے چھاپی بھی ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ اس میں ایک جھوٹا واقعہ کیونکہ وہ ٹیمپڈ کتاب ہیں اس کو کوٹ کر دیا یہ بتانے کے لیے نہیں جھوٹا یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی سچا اور مارے بزروری یہی کرتے تھے اس صحابی کو آگے جنگ میں بہج کے قتل کروا دی حضرت دعوت نے اور اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی وہ کہتے ہیں تو جنر بغدادی کا بھی تو صحاب یہی ہے اور سکر کہتے ہیں سکر بیزید بستامی کا ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ ایک صحابی کی بیوی پر نظر پڑ گی تھی ادھر تک بھی بات رہتی نا کہ وہ چانک نظر پڑھنا وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن کہا کہ وہ نبی کو پسند آئی اللہ نے ان کے دل میں نفرت ڈال دی اپنے خامند کی خامند نے انہیں طلاق دی اور پھر حضور نے شادی کر لی یہ جو سٹوری گھڑی ہے نا یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے اور کہا اس سے بیزید بستامی کے سارے کارنامے ثابت ہوتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سکر میں اگر وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا جو تذکرہ تلالیہ میں لکھا اور انہوں نے سارے واقعات ساتھ ساتھ لکھے ہیں تذکرہ تلالیہ میں سبحانی ما اعظم شعنی اور محمد اور تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نا اعوذ باللہ اور میں ہی ارش ہوں میں ہی کرسی ہوں میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی عیسی ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں استغفراللہ کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ بھی تمہارے ماننے والے بھی اگر تم لوگوں نے یہ کہہ لوایا ہے یہ کہا ہے اور اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بڑی ہو تو یہ ساری باتیں کشف الماجوب میں صرف سبحانی ما اعظم شعنی انہوں نے لکھا اور کہا کہ یہ یعنی ان کے موہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا خیر اس کو میں الیک سے ڈسکس کروں گا یہاں پہ انہوں نے صابع اور سکر ثابت کیا نبی اسلام کو تختہ مشک بنایا حیران کو ان بات دیکھیں کشف الماجوب چھاپی ہے نا جو خادم رزوی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے نا وہ وہ زیاؤل قرآن پبلیکیشن کی پرنٹ ہوئی بھی ہے اس کا مقدمہ لکھا ہے پیر کرمشاہ صاحب نے کیونکہ زیاؤل قرآن پبلیکیشن ان کا ادارہ تھا اور انہوں نے کشف الماجوب کے مقدمے میں لکھا صفحے کے صفحے کالے کیے کہ اس طرح کی کوئی کتاب تصوف میں نہیں ہے یہ زبردست کتاب ہے یہ سب کچھ حالانکہ اس میں ساری بقواس یاد لکھی بھی تھی وہی پیر کرمشاہ صاحب جب اپنی زیاؤل قرآن تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی انہوں نے جب صورت العذاب کی تفسیر لکھی زیاؤل قرآن میں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی الاسلام کے اوپر تومن لگائی گئی نا زید ابن حارسہ کی بیوی والی یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں واقعات داخل کی ہیں وہاں لکھا یہ کافروں نے داخل کی ہیں کشل و ماجوب میں داخل ہوئے ہوئے تھے یعنی وہ ان کو کافر کہہ رہے تھے نہیں ان کو نہیں کافر کہہ رہے تھے ورنہ تو یہ کتاب پرنٹ نہ کرواتے ایک ٹکٹ میں دو دو مزے ادھر کفریہ واقعات اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتاب بہت اچھی ہے اور پیر کرمشاہ صاحب سے ان کی جان نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ پیر کرمشاہ صاحب ڈاکٹر تیلو قادری کے استاد ہیں جی ڈاکٹر تیلو قادری صاحب نے جو اپنے ٹاپ آف لسٹ پانچ استاد ہیں ان میں سے ایک ہیں جن سے دور حدیث اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تصویریں انہوں نے اپنی لگائی ہوتی ہیں ساتھ کہ میں ان کا شاگرد ہوں ڈاکٹر صاحب توڑے استاد نے بھی کام پایا ہے کشل ماجوبہ مقدمہ لکھا اور جو واقعات کشل ماجوب کے تھے ان کو کفریہ بھی کہا اور کہا کافروں نے سازش کی یعنی داتا صاحب نے سازش کی ہے ہاں یہی لکھا نا دیکھیں ان ظالموں نے نبی الاسلام کے پر جھوٹ باندھا جن کے بارے میں قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی الاسلام اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے پھر آیا مَا ضُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بیکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات تھی اور جب آپ کو کوئی چیز ناغوار ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس سے ہم محسوس کر لیتے تھے یعنی نبی الاسلام اپنے جذبات پر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے کلین سلیٹ بندے کی نشانی ہے جو دل میں ہے وہ چہرے پر نظر آ جاتا تھا ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہہ جی وہ صحابی کی بیوی سے شادی کر لی بات میں اچھا ان کے کچھ چھوٹوں مولوی لانچ ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قسم کی گستاکیاں تو مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں اب دیکھیں کتنے یہ کہانی باز ہیں یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر حدیثوں کا مزاک اڑاتے ہیں مسلم شریف میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے مسلم شریف میں جو حدیث ہے وہ تو امت کی رہنمائی کے لیے کمال چیز ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے سامنے سے کچھ عورتیں گزری آپ کی نگاہ پڑی آپ فوراں اندر گئے اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کیا اور واپس آ کے صحابہ اکرام سے کہا کہ اگر اچانک کسی کی نظر پڑ جائے کسی نامحرم عورت پر تو فوراں اپنی بیوی کے پاس جائے اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے اور یوں اس کے دل سے اس عورت کا خیال نکل جائے گا یہ تو آپ تعلیم فرما رہے تھے اس میں یہ نہیں لکھا جو تمہارے علی اچوہری صاحب نے لکھا ہے بقول تمہارے پھر تو سٹوری یہ بنتی تھی کہ وہ عورت گھار گئی اس کے خاند کے دل میں نفرت ڈال دی اور حضور نے پھر اسی عورت سے شادی کر لی یہ لکھا ہے کشف الماجوب میں تم اپنی گندگی کو ثابت کرنے کے لیے مسلم شریف کے اوپر عملہ کرتے ہو بے شرمو مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی اچانک نامحرم پر نظر پڑ جائے تو میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا کہ میں اسے نظر کو ہٹا لوں یہ تو نبیل اسلام تربیت کر رہے تھے کبھی کچھ لیاتے ہیں کبھی کچھ اور جی تین لوگوں سے کلم اٹھاو ہے جی بخاری میں تعلیقا روایت ہے اور جامعہ ترمزی میں بلکل بتاؤنا کون سے ہیں جی پاغل تو بزرگ پاغل تھے نہیں وہ اللہ کی محبت میں پاغل تھے رسول اللہ پر بھونگتے تھے اپنے ناموں کے قلبیں پڑھواتے تھے یہ تو شتیحات بھی نہیں سرکار وہ تو ہے با محمد ہوشیار با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی وہ بھی ہمارے نزدیک تو اللہ کے لیے بھی نہیں چلتی ان کی جو بکواسیات ہیں شتیحات اس میں تم نے تو رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکے مارنے کی کوشش کی ہے تو دیکھو اللہ نے کیسا بندہ لیا ہے بارہ سو سال میں جو عزت اویل کی تھی بارہ سالوں میں میرے نبی سا ہی کوئی نہیں تیرے بابتیں شاہی کوئی نہیں نبی الاسلام کے اوپر حملہ کیا ہے تو یہ شتیحات بھی نہیں بنتی بالکل فراد کے اوپر مبنی ہے تو پاگل سے کلم اٹھاوا ہے ٹھیک ہے سوئے وے شخص سے اور تیسرا جو نبالک ہے پھر آخری کے پاس پتہ کیسا رہا ہوتا ہے وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا وہ جو نبی الاسلام نے توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی تھی اس کی سواری پر اس کا سمان لدہ ہوا تھا ریگستان میں اس کی سواری گھوم گئی اسے اپنی موت سامنے نظر آئی پرشان ہو کے بیٹھا تھا اچانک وہ سواری سامنے آگئی کیونکہ ریگستان میں سواری گھوم گئی تو موت یقینی کیونکہ کئی کلومیٹرز تک کوئی پانی نہیں تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑ کھڑا گی آگے الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے اور اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب تو کہتے ہیں بس بزرگوں سے بھی یہ ہو جاتا تھا اوہ بزرگ تھے کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ پھر ایک ہے پہلے پڑھا ایسی نہ جڑا اوہ بھی ٹھیک سی اے میں امتحان خدا دا نا جے نبیل اسلام کی حدیث کو تختہ مش بنا دیا ان کی آپ اکل کا لیول دیکھیں بیسے یقین کریں کومن سینس بھی لوگوں میں نہیں ہے آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح زبان لڑ کھڑائی یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ آپ کو تو انہوں نے یہ پڑھایا کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لے کے جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو گیا تمہارے بزرگ سچی موچی بھی چیک کروانے کے لیے قلمیں پڑھائے تو وہ بزرگی نہیں نانا سرکار ان کی بزرگی بھی گئی چاچیاں بھی گئیں چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں نکا بھی گیا بیعت بھی گئی وہ بیعت تو کر نہیں سکتا تھا اس کی تو نکا ادھر ہی ٹوٹ گیا تھا اس نے جب یہ قادیانی لکھوا کے جرمنی جانے لگا تھا چشتی چاچو نال مرید ہے نال اس کی تو اپنی بیعت ٹوٹ چکی تھی وہ کیسے مرید کر سکتا ہے اس ساری کی ساری کہانی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پہ زیرو ٹولنس رکھتے ہیں ہماری دعوت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے توحید کے معاملے میں ختمہ نبوت کے معاملے میں عہد البعیت کے معاملے میں زیرو ٹولنس رکھی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے تو یہ کہانییں کرانی چھوڑ دیں پھر آخر ان کے پاس بانا تھا جی وہ بعد میں کسی نے داخل کر دی یہ الہاقی بارتیں ہیں سرکار یہ پرنٹ تو تم لوگ کر رہے ہو اس کے چندے تو تم کھا رہے ہو تو پھر مجھ سے پہلے تمہیں خود ہی چاہیے تھا کہ ہم نے یہ ہزاروں سال تک ہمارے بزرگوں نے حرام خوریاں کی ان کتابوں کے اوپر ہمارے بزرگوں کو اللہ ماف کرے ان کی قبروں میں جو کیڑے پڑے ہیں ان گستہانہ کتابوں کی وجہ سے اللہ ان کو ماف کرے ہمیں بھی ماف کرے یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا اُلٹا یہ کہ انجینئر کے غلاب ہو گئی انجینئر نے کہا باب ہے دن مگر پہ گئے اوہ پہ گئے جو تو اڑے باب ہے انہوں پہ گئے دیں اوہ پہ گئے دیں تو اڑے پیو ماں پیرا نو سار نکلا باہر اسی پھر بھی نوکری ادا کر دیں پہنے اسی پھر بھی نوکری ادا کر دیں پہنے مل دیں دیں خلاف تو اڑے پیو دیں کرنی جانے نکلا باہر سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ گاپ تمہیں سا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسئلک کا کام نہیں ہوتا مسئلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو رات تو آگے پیو ماں پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو اور نکلو باہر بلکل میں پہ گیا نہیں کوئی جھٹنا بابا میں ہے بلکل ہماری زندگی کا اولین مشن ہی یہ ہے کہ تمہارا بابا کوئی نہیں ہم نے چھوڑنا کیوں تم نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سوارییں سوار کی تم نے مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کے اور پھیکی بغداد میں اجمیر میں دیوباند میں اور بریلی میں غداری کی تم نے اپنے نبی کے ساتھ تو دیکھو اللہ تعالی نے کیسا بدلہ لیا ہے ایسا بندہ اٹھایا جو تم ہی میں سے نکلے ہاں وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں دیوباند والے یہ بگوٹنٹی بات ہو رہی میں ایک استاذ شگردگی کے معاملے میں کہنا ہوں علمی طور پر ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے بزرگوں کو فارغ کرتا ہے میرے نبی ایسا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شیئی کوئی نہیں تو یہ ساب اور سکر کی عبارت اس کا جو انہوں نے کوئی جواب بھی دینا تھا لولا لنگڑا وہ بھی میں نے دے دیا یہ سارے کے ساری چیزیں فراد کے پر مبنی ہیں ان کی آج کلے انہوں نے ایک تازہ دفاع نکالا ہے وہ کہتا ہے بخاری میں بھی ایک گستہانہ دیس ہے کہ نبی الاسلام نے خودکوشی کی کوشش کی میں نے اس کا جواب دیا کہ خودکوشی کی ہی نہیں کوشش کی کسی زمانے میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ گستہانہ ہے پھر میں نے رجوع کیا تھا اگرچہ ہمیں اس زمانے میں بھی فرق نہیں پڑتا ہم نے کہا تھا کہ اس کی سند ہی نہیں بخاری میں یہ بے سند ابن شاہب زوری کا قول ہے اور بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں اقوال اس میں ضعیف ہو سکتے ہیں لیکن آج میں ہی کہتا ہوں کہ یہ اگر کوئی صحیح بھی مانے گستہ کی یہ نہیں قرآن میں لکھا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برحان نہ دیکھتا تو کیا یہ گستہ کی لکھی بھی ہے قرآن میں تو اگر بخاری میں نکل آیا کہ حضرت جبرائیل کو حضور نہ دیکھتے تو خودکشی کر لیتے تو اللہ نے بچا لیا وہاں پہ آیا کہ ہم نے یوسف کو بچایا یہاں نبی کو بچایا گستہ کی تو ہے ہی کوئی نہیں لو سامو اگر اٹر جنیڈی شاہ کڑو ایک ایک چیز دا جواب دیاں گا قرآن و سنت سے انشاءاللہ تعالی یہ ساب اور سکر والا حوالہ ہو گیا جی تیسرا حوالہ ایک تو چشتی رسول اللہ والا حوالہ ہے میں گنتی ساتھ پوری کرتا جاؤں دوسرا یہ میں نے والا دے دیا تیسرا کشور محجوب میں بھی اور تذکرہ تلالیہ جس سے انہوں نے جان چھڑائی دونوں میں ایک واقعہ لکھا ہوگا ہے چلو وہاں سے تو جان چھوٹ گی ادھر سے کیسے چھوٹے گی امام انیفہ والے چپٹر میں دونوں نے لکھا کہ جی ایک رات امام انیفہ نے خواب دیکھا امام انیفہ نے بچاروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ خواب منصوب کیا جائے گا فراڈ کہ حضور کی قبر میں اتریں اور ہڈیاں چن رہے ہیں آپ کی بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں گھبرا کے اٹھے اس شیطانی خواب کے اوپر ان کے نزدیک رحمانی خواب تو ابن سرین سے پوچھا انہوں نے کہا اس میں تو بڑی خوشکبری ہے آپ حضور کی سنتوں کو جمع کریں گے توبہ 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 حضور کی سنتیں جمع کرنے کے لیے حضور کی ہڈیاں سمیٹنی ہیں قبر میں اتر کے یہ شیطانی خواب ہے اگر تھا ویسے تو جھوٹ ہے اللہ نے خواب دکھایا ہوتا تو یہ خواب ہوتا کہ نبیل اسلام کے برطن مبارک جمع کر رہے ہیں آپ کا کرتہ مبارک آپ کا آسا مبارک قبر میں اتر کے ہڈیاں ایک نتیجمہ کیا ہے استخوان مبارک استخوان اتنی مشکل اردو لکھتی تھی ٹانچا لکھ نہیں دی پہ جائے نا استخوان تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں اس میں سانس نہیں ہے وہ ایک الگ سے زندگی ہے نبیوں کے جسم کا قبروں میں سلامت ہونا اس کی اصل قرآن میں سورہ سبہ کے اندر موجود ہے کہ کئی مہینوں تک حضرت سلمان علیہ السلام لاتھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور وہ ٹیمپل آف سلمان تعمیر ہوتا رہا جنوں کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ چیک کریں کہ یہ آپ ہوت تو نہیں ہو گئے آپ ہوت ہو چکے تھے دیمک نے وہ لاتھی کھا لی دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی مہینوں میں جب آپ کا جسم اتر نیچے آیا تو پھر انہیں پتا چلا اللہ نے کہا کہ اس سے تمہیں پتا چال گیا کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہے اتنا بھی ان کا دماغ نہیں کام کیا کہ یار نماز کے لیے نہیں اٹھے اس طرح بھی دماغ نہیں ان کا کیا رو بھی اتنا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا تو سلمان علیہ السلام کا جسم قبر سے باہر بھی کئی مہینوں تک وفات پانے کے باوجود سلامت رہا اور قبر کے اندر ابو دعوت میں حدیث ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے تمام انبیاء کے جسم سلامت ہے بعض محدثین کا کلام ہے اس روایت کے اوپر اس عقیدے پہ نہیں ہے اس روایت کے اوپر جس طرح امام بخاری ہیں لیکن جمہور کے نزدیک یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں آلموسٹ ساٹھ ستر سال کے بعد حجرِ عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے باہر نکل آیا تھا اور پھر جب عرویت بن زبیر کو بلائے گیا تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کی قبر کی جگہ یہ ان کا پاؤں ہے اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کر لیا وہ لوگوں نہیں اندر کیا ہے ورنہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہوتے بندہ ویسے ہی اندر کر لیتا ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے اس میں کوئی اندر کر نہیں سکتا آج آپ قبریں کھو دیں گے نا نبیل اسلام کی حضرت عبو بقع عمر کی جس طرح دفنائی تھا بس ویسے ہی ہوں گے کوئی ہلجل نہیں نہیں ہوں گے وہ آخرت کی زندگی ہے اس میں اس جسم کا ہلنا ضروری نہیں زندگی کے لیے نہ اس زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہلنا ضروری ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور ایک اور روایت ہے جس کو ساری سے ہی مانتے ہیں مصنف ابن نبی شہبہ میں موجود ہے دلائل نبوہ امام بی حقیقی کتاب میں فضل الصلاة علیہ النبی میں ہمارے استاذ شیخ زبیر صاحب نے بھی وہ نکل کی کہ تستر شہر جب پرشن امپائر فتح ہوئی تو تستر شہر جو تھا پرشن امپائر کا وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تو جب انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو تو پھر حضرت عمر نے ان کو جوابا لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے پیغمبروں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے ان کی وفات کے بعد ان کے جسم کو پھر حکم دیا کہ تیرہ مختلف جگہوں پر قبریں کھو دی جائیں اور ایک قبر میں دفنا دیا جائے یعنی گمنامی میں ورنہ لوگوں نے وہی ایک شرکی ایکٹیوٹی شروع کر دینی تھی اس حدیث میں بھی بقاعدہ یہ عقیدہ موجود ہے لیکن کشور مجوع میں کیا لکھا بھی اور یہ وہ حیاتو نبی کا عقیدہ ہے جس کے اوپر انہوں نے باقیوں کو تختہ مشک بنایا بھی کہ جی وعبی کے اندر نبی تھے مر کے مٹی ہو گیا مر کے مٹی ہونا محابرتن یہ ہوتا ہے کہ مٹی میں دفن ہونا اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہڈیاں گل سال گئیں ہیں یہ وعبیوں کا کوئی عقیدہ نہیں ایسا وہ ان عدیثوں کو صحیح مانتے ہیں نہ وعبیوں کا کوئی عقیدہ ہے نہ شیعہ کا نہ سنیوں کا نہ عقیدہ کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کا جس میں اثر سلامت ہے ہاں کشور مجوع میں لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں سمیٹ رہے تھے لو سامو تین والے ہو گئے چوتھا والا کہتے ہیں کہ بیزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اس پہ علی جویری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شتیات ہیں تذکرت الولیاء میں تو آگے بھی بکواس لکھا ہے وہ کہتے تھے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے چلے اس سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس کتاب کو ہمیں کوری مار رہے ہیں تو کشل مجوب کا کیا کروگے علی جویری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا اللہ تو رسول اللہ کے موں سے نہیں بولتا وہاں پہ بھی آئے نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہ کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے ہمارے نبی کے موں سے بھی اللہ نہیں بولتا تھا بلکہ نبی الاسلام کے دل پر وحی ہوتی تھی اور آپ اس وحی کی تلاوت کرتے تھے اچھا ان کے باقی جو مولوی ہیں وہ بقیدہ مفتی انیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم تعویل کریں گے کہ یہ باعزید کے موں سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا اس کے علاوہ اور بہت سری جو ہیں وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو مردہ صاحب جو اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی آزم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھا ہے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پر نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص قیفیت ہے جزم کی خاص قیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو انا لبائی آزم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدر موسیٰ علیہ السلام پر گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی تو اللہ تعالیٰ بھوٹے سے بول سکتا ہے زبانِ ولی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان با یزیر کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کناہ میں رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا بھئی اللہ کا جھنڈا تو خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا نہیں شیطان کا جھنڈا ہے ہاں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر خائن اور غدار کے لیے میدانِ معاشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آئی در نیچے کھڑا اور لوگ دیکھیں یہ غدار تھا تمہارے بزرگوں کے لیے وہ جھنڈے ہیں لباؤ الحمد نہیں ہیں فراد مچایا ہے انہوں نے تو یہ سبحانی ماعو ومشانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے یہ انہوں نے بقاعدہ یہ کفریات بھی جو کشم المجوب کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ اللہ ان کے موہ سے بول رہا تھا اور حدیث پتہ کونسی دی وہ بخاری سے میں ہاتھ بن جاتا ہوں میں پاؤں بن جاتا ہوں یعنی پرانے بزرگ بھی ان بچاروں کا حدیثوں کا فام بھی نہیں تھا یہ آج والے نہیں صرف یہ بھونگیاں مان رہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اللہ انسان کے ہاتھ پاؤں بن جائے گا اسے بڑی کو گستاکی نہیں ہے یہ حدیث اپنے مفہوم میں اس طرح نہیں تھی اور یہ حدیث بھی آدھی پڑتے ہیں حدیث پوری ہے کہ انسان فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے اس لیول پہ پہن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے کہتے ہیں جب اللہ ہاتھ پاؤں بن گیا تو وہ ہاتھ جاں مرضی پہنچے اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان میری اطاعت میں پھر اٹھتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا ورنہ کوئی کہے گا کہ اللہ میرے پاؤں ہیں استغفراللہ اللہ کو حلول کر جاتا ہے بندے میں اس کا یہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو انجینی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے پہلے گناہوں سے توبہ کی تھی تو اسے ہی نام ملا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اللہ بن گیا اس کا مطلب ہے کہ گالوچ کوئی ہو رہا ہے سرکار یہ نہیں ہے توبہ کر کے تو ایک دفعہ کوئی شخص مقام حاصل کرتا ہے نا پھر بعد میں اس پہ استقامت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے عمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے جرت کر کے بوچھا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں جب تک مجھے بھی میرے رب کی رحمت ڈھام نہ لے میں بھی صرف عمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ رسول اللہ فرما رہے تیرے بابے تشاہی کوئی نہیں لے جو بابے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں یعنی جب وہ پہلے کوشش کرتا ہے پھر اللہ طلب پرمنٹلی اس کے ہاتھ پاؤں کو اپنی اطاعت میں لگا لیتا ہے کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے گینس مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں اگر وہ خود آدھ بن گیا تھا تو دشمنوں پہ نگاہیں مار کے جلا دے نا ان کو اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے بھئی دعا مانگے گا نگاہیں کہاں سے مارے گا نگاہ مار کے صرف مرید ہی ساڑ سکتے جائے ہاں یہ عبدالقادر جلانی کا مرید تھا لوٹری ٹوٹی نہیں شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غوثی پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاک ہو گیا اور مرید آپ بھی گیا بچارہ اور بابے نے بھی لیا گیا کیونکہ قتلیں نہاک ہو گیا کہتا ہے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بندہ مار گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو توبہ کی یہ قرآن میں آئے شیخ عبدالقادر جلانی کی توبہ دکھاؤ یہ بندہ مارنے پر کدھر ہے اور وہ تو غلطی سے ہوا تھا یہ تو نگاہیں مار کے ان کو پتا ہے ان کی نگاہیں اتنی خطرناک ہیں کہ بندے سار دنیا نے انہیں جانبوش کے مارے ہیں انہوں تو بچارہ نے مکہ مارا تھا لڑائی چڑھانے کے لیے کوئی خنجر نہیں مارا تھا انہوں تو لیزر ماری اپنی اکھاں دی مجھے لگتا ہے یہ ساری آلی وڈ کی فلمیں بزرگوں کو ہی دیکھ کے بنائے گئی ہیں آنکوں سے لیزر نکال کے سب کانی ہے جھوٹ ہے اور یہ دیکھیں ڈاکٹر تیل قادری صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دوبی تھا حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوزات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے آپ کو بحوالہ دے دیا میں نے یہ کسی کی گپ نہیں ہے یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بینے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دوبی ہوں وہ پوچھے تیرا رب کون ہے وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دوبی ہوں وہ پوچھے تیرا دین چاہ وہ کہہ جی میں تو غوث پاک کا دوبی ہوں تو فرشتوں نے اللہ تعالی سے پوچھا آپ اس سے کیا سلوک کریں فرمایا بخش دو چھوڑ دو یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشریف ثانوی صاحب نے بھی نکل کی ہے یعنی ہمارے مخالفین بھی وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے ہم تو تم دونوں کو زوفی پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے احمداد اللہ ماجر مکی اس سارا سب کانٹینٹ میں تصوف کا گند پھلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے کہتا ہے ہم داد اللہ ماجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا اشریف ثانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دوبی تھا اور یہ تعلق آدری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں اصلی بھی لو سامو تو کہتا ہے ہم برنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی قبر کے اندر کون دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگوئی ہے تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے فرشتوں نے پوچھا من ربو کا تو اس نے کہا میں غوث پاک دا تو بھی ہیں یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں نیف کریشی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں ڈاٹر تیلو قادری صاحب بھی پیر اجمل قادری بھی پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزے لے لے کے اور پھر کرتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا اوہ لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کیسے سمجھنے ہے یار اسی انہوں نے فڈیانوں کچھ نہیں سمجھ دیتے ہم پہ کسی اس کا روب ہے تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ کابو نہیں آ رہا کیا کریں تو پھر اللہ تعالی نے کہا اس کو چھوڑ دو یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہے اور یہ شریفتانوی صاحب نے بھی نکل کیا میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا اسے اللہ رسول کا تعرف نہیں غوث پاک نے کروایا تین یار جملے ہی رٹوانے تھے نا اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ ماجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کہا پوچھتے ہو میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں تو یقیناً میں سب کو جانتے ہی ہوں اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیئر کرتے ہیں اوہ بھئی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا جے اور یہ جو انہوں نے لکھا رہا ہے اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے اور زمین اور اسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں زنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے دوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے فرشتوں کو دو جواب بتائے گئے ہیں جو بخاری میں بھی عدیث ہے ابودود میں بھی اور کئی کتابوں میں ربی اللہ یہ جواب دے گا دینی الاسلام اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیونکہ اس میں الفاظ ہے جن کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا یہ نہیں ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں کیونکہ مسند آمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا مبوس ہوا تھا پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ ہادہ محمد رسول اللہ نہیں ہادہ رجل سرکار جواب میں ہادہ کا سیغہ نہیں ہے ہوا محمد رسول اللہ ہادہ سے مراد جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبوس ہوا تھا اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے پھر فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں جو مولیوں نے چھپایا تھا تو جی کیسے پتا چلا تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لیا اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی چوتھا سوال اسلی سوال ہی قبر کا اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا عدری لا عدری وہی جو دوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں ہاں دوبی گیا ہاں ہاں غوثے پاہ کا دوبی آج غوثے پاہ کا دوبی بھی گیا اس میں لکھار ہو لے انہوں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تو فرشتے اسے چوتھا سوال کرتے ہیں تُو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے تُو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا پھر بخاری کے الفاظ ہیں مسلم میں بھی یدیس ہے ترمزی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے اور اگر یہ سننے تو یہ بےوش ہو جائیں کیونکہ یہ مقلف ہے شریعت کے پھر اس کی ہڑرییاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں یوں اس کو قبر کرتی ہے لہٰذا غوثِ باغدہ تو ابھی تک گیا آج آج غوثِ باغدہ توبی بھی گیا کیونکہ انہوں نے کہا اس نے کہا منہوں کچھ پتا نہیں منہوں کچھ پتا نہیں میں غوثِ باغدہ توبی ہا اور تھانوی صاحب نے جو ایک کتہ لال کرنی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوثِ پاک کا دوبی سے مراد یہ ہے کہ میں غوثِ پاک کا دوبی ہوں تو لہٰذا میں قرآن و سنت کا ماننے والے ہی ہوں گا اندازہ کرو اور ظالموں جو حضور کی سواری کا کجاوہ کستہ تھا جو حضور کو وضو کرواتا تھا جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہو مدم کو آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مالِ غنیمت میں سے اللہ نے آگ کی اس سے پینا دیئے تو صحابہ اکرام اپنے گھروں میں دوڑے اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے ہیں صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو اس کا ملد ہے وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا یہ غوثے پاک کا دوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اوہ بھائی یہاں تو نبی کے دوبی کے معاملہ کیا ہے ہاں ایک آنیہ کروانی بند کرو ان چیزوں سے باہر نکلو جی غوثے پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا کتے لے کے جاؤں گے حضور تو فرما رہا ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آوں گا اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں عام عورت نہیں ہے یہ نبی الاسلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث کتب عبدال کے دعوے سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پہ ہمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اسے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے عمال کے ساتھ آنا ہے اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا بات ہی ختم ہو گئی تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے عبدالقاضر جنانی یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جا ہوں گا کہہ گا یار ایک اور دیکھ انہیں لگتا ہے قرآن دیسے بھی نہیں پڑے آیا بزرگوں کو بچانا ہے نا یقین کریں صرف ان لوگوں کہ علم پہ ہمیں شک نہیں ہے ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی عرقتوں کی وجہ سے کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا ورنہ یہ عرقت کوئی کر سکتے ہیں تمہاں مولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے استغفر اللہ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ توبہ 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 یار تکبر کیا ابو بکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے ہاں صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ کا بیٹا محمد بن انفیہ پوچھتا ہے بتائیں امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر تو بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا تیسی دفعہ پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے میں نے کہا ابا جی پھر تو آپ ہی ہوں گے آپ نے فرمایا میں تو اہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں مولا علی جو اہل البعیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ ان کی آٹھزی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن انہوں تو نہیں کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہیں عبدالقادر جنانی تو شاہی کوئی نہیں مولا علی ساہی کوئی نہیں عبدالقادر جنانی تو شاہی کوئی نہیں جھوڑ مشہور کر دیا اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کی طرف منصوب کر دی ہوئی ہیں اور ویسے عبدالقاضر جلانی جو ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ سب سے پہلے تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو گنیت و طالبین میں لکھا ہے نا وہ لکھا ہے رف الیدین والا جو ان کی موت ہے یہ دو میری باتیں یاد رکھنی ہے ایک ان کو کہنا ہے گیرمیل پیر کی نماز کا طریقہ بتاؤ اور دوسرہ بتاؤ کادیانی کی طرح نماز پڑھتے ہیں تمہاری طرح انفیوں کی طرح کادیانی انفی ہیں جو رف الیدین پر حملہ کرے دو باتیں یاد رکھنا ان کو کہو کہ عبدالقاضر جلانی نے نماز کا یہی طریقہ لکھا ہے اور کادیانی اس طریقے پہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو بغیر رف الیدین کے دوسرہ انفیانی نماز پڑھنی ہے یا عبدالقاضر جلانی علی پڑھنی ہے یا ہماری نظر میں رسول اللہ علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنیت و طالبین میں انہوں نے ہنفیوں کو گمرا جہنمی فرقہ ڈیکلیئر کیا ہے کہنے نہیں وہ کوئی اور ہنفی تھے جن کو وہ کہتے تھے اُت زمانے میں تھے ایک نے جواب دیا نہیں ہے لگتا کتاب بات میں بدل گئی ہے انہوں سے بھی علاقی ساتھ میں کیا ہوا ایسی لیکن کتاب بدل گئی ہے ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہنفیوں کو جہمیاں لکھا کہ یہ ایمان کے کام اور زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہیں اور انہوں لکھا کہ اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں انہوں نے کہا انفیہ اہلِ سنت نہیں ہے یہ عبدالقادر جنانی صاحب لکھا کے گئے انہوں نے چھاپا لہزامو تو ان بزرگوں کی طرف جو صحیح باتیں بھی منصوب ہیں وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے وہ بھی ان کے بھی غلاف ہیں جو غلط ہیں وہ تو ہم دونوں کے نظیر کی خراب ہیں اور جو صحیح ہیں وہ ان کے کام کی بھی نہیں ہے وہ ان کے بھی غلاف ہیں یہ چار حوالے ہوگے جی چشتی رسول اللہ والا والا ہوا اس کے بعد میں نے صاحب اور سکر والا مسئلہ ڈسکس کیا دو تیسرا نبی الاسلام کی ہڑیاں سمیٹ رہے تھے نعوذ باللہ چوتھا سبحانی ما اعظم شانی پانچ ماہ والا علی اجبیری صاحب نے لکھا کہ جب یہ حاج کے لیے گئے ہیں بیزید بستامی پہلی دفعہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کو دیکھا لیکن خدا کو نہیں دیکھا کہتے ہیں میرا حاجی نہیں ہوا دوسری بار گئے ہیں کہتے ہیں کعبے کو بھی دیکھا خدا کو بھی دیکھا پھر بھی حاج نہیں ہوا کیونکہ کہتے ہیں شرک ہو گیا خدا اور کعبہ ساتھ ساتھ دیکھیں ان کی اپنی ڈاکٹرین ہے ان کا اپنی دماغ ہوتا ہے جسے معرفت کی بات بتاتے ہیں انتہائی وہ نونسنس قسم کی باتوں کو معرفت کی بات بتا دیتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گی تیسری دفعہ کہتے ہیں صرف خدا کو دیکھا لیکن کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں خود موجود تھا اور کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہی خدا کو دیکھا ڈریکٹ لکھا وہ ہے اور تذبرت العلیاء میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو مراج بھی ہوئی اور جنید بغدادی نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ ہم میں وہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں ہے یعنی عبدالقادر جلانی فارق کر دیتے ہیں فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے اگر تو دوسرا تھے کوئی جبرائیل نہیں نہ اور فارق بھی عبدالقادر جلانی سے پہلے عبدالقادر جلانی کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں جنید بغدادی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بازیر بستامی جبرائیل والا مرتبہ رکھتے ہیں ہماری کمیونیٹی میں تو عبدالقادر جلانی کی سیڑ تو پہلے ہی فارق ہو چکی بھی تھی اور یہ کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں جبکہ جنہیں بغدادی کہتے ہیں نہیں عبدالقادر جنانی نے تو میرے اتنے سو سال بعد آنا ہے اولیاء کے سردار تو بہدید بستامی ہے اور ہم کہتے ہیں اولیاء کے سردار ابو بکر عمر عثمانو علی ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیم السلام اجمعین یہ پانچمہ والا میں نے دے دیا اور بھی بہت کچھ ہے اس میں کشل مجوب میں وہ بھی موجود ہے بہباتی وہ بھی کشل مجوب میں لکھا ہے اور علی اجویری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کروائی ہے علی اجویری صاحب نے خود کہا کہ مجھے میرے پیر بھائی نے بتایا ہے سند بھی پکی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب اور میرے وہ پیر بھائی کہتے ہیں کہ میں درست کے اوپر ریشم کے کیڑوں کے لیے وہ پتے لینے کے لیے چڑھاوا تھا تو جو ہمارے پیر صاحب تھے اب الفضل ختلی ان کے بال بڑھ گئے تھے تو انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو یا اللہ پیسے بھی نہیں ہیں میں جا کے حجامت کروا سکوں یار اندازہ کرو یہ تو نگاہیں مار کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے پھر میرا دعویٰ درست ہے کہ کوئی بزرگ نگاہ مار کے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے کیونکہ جن حدیثوں میں بخاری مسلم کی ختنوں کا ذکر ہے وہاں پہ موچھے پس کرنے کا بھی ذکر ہے غیر ضروری بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ جب شولڈر سے نیچے بال ہوں گے ان کو بھی آپ نے کٹنا ہے تو یہ بزرگ نگاہ مار کے اپنے بال کیوں نہیں ہے خود کٹ لیتے کسی بزرگ کا ختنہ کر کے بتا دے اور نہ گوانا اگر ختنہ تو کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے ریکویسٹ کی تو وہ پیر بھائی داتا صاحب کو کہانی کرا کے سیڈ پہ ہو گئے اور انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ سارا درخت اس کے تنے اور اس کی جڑے بھی جڑے بھی جڑے بھی دیکھ لی انہوں نے سب کی سب سونے کی ہوگی ہاں نا مزبائی صاحب نے انہال ایڈ کیتا ہے کہ میں بھی اتنی مجھول سا داتا حضور کشور ماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہوگئے سارا ہاں سارے سونے کا ہوگئے ہیں اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر ہے یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آنڈے ہے اور کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے ہی نہیں جہاں تا کہ نظر جاتی سونے ہی سونے بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جواب بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی جا جواب ہریو ہریو یہ رون نمبر ہے یہ رون نمبر ہے یہ بھی کشن مجوب میں لکھا ہے واقعہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈھر جاؤ سورہ توبہ میں آ رہا ہے کہ نبی یہ جب غریب لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں غزب تبو کے موقع پر ہمارے لئے کوئی سواری ارینج کریں تو تم فرماتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا کہ تم میرے ساتھ چل سکو تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بارگاہ سے اس حال میں اٹھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر دیکھیں توس ہونا نیچے دیکھیں توس ہونا نہیں بنا لیا وہ تو ترمزی میں آتا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے صدقہ اور خیرات کیا اللہ کی بارگاہ میں اور اتنے لوگوں کا خرچہ اٹھایا غزب تبو کے موقع پر پھر نوم اور ذات سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ڈیمانڈ کیے تھے کافروں نے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان میں ایک یہ تھا کہ اس نبی کا گھر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لیں گے اس پہ اللہ نے کہا اے نبی تم فرما دو میں بشر ہوں رسول ہوں مرزاد تو اللہ کے پاس ہے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر سونے کا نہیں بنا ہی ان بزرگوں کے بن گئے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ چونا گیا انہوں نے کہا لوگو تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار چل رہا تھا اب تم نے خلافت کی ذمہ داری میرے کندوں پر ڈالی ہے تو میں نے اپنی بیو بچوں کا خرچہ تو چلانا ہے میں تو مسلح اٹھا کے سونا نہیں بنا سکتا تو میرا وظیفہ مقرر کرو تو صحابہ اکرام نے مشورے سے ایک عام مسلمان کا جو وظیفہ تھا مہاجر کا وہ مقرر کیا اور اس میں بخاری میں الفاظ ہے کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور مسلمان عوام ان کے بیوی اور بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے اندازہ کریں حضرت ابو بکر تو اس کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ میں جو خلافت کا کام کر رہا ہوں تو میرا خرچہ مسلمان عوام اٹھا رہی ہے یام اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یار مارے ٹیکسیس سے تم لوگ پلتے ہو تو یہ کہتے ہیں یہ ماری توہین کر دی ہے یہ آپ فرق دیکھ رہے ہیں کوئی توہین نہیں ہوئی بھائی تنہا لے کے میں بھی اسی دارے سے رہوں مبستہ اور یہ نہ سمجھئے کہ یہ میری اب کوئی سوچ ہے اس وقت بھی جو کہتا ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں میں کہہ ایک منہ تنہا توڑی باند ہوئے نا تاریخ ساری خدمت نکل جائے گی خدمت کر رہے ہو تنہا لے کے کام کر رہے ہیں خدمت کونسی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا فرض ہے کریں گے تنہا لے رہے ہیں عوام دے رہی ہے تنہا تو حضرت ابو بکر کو بھی عوام تنہا دیتی تھی انہوں نے اس چیز کا برا نہیں مانا اور یہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگ سونا بنا لیتے تھے پھر وہ پی کے فلم میں انہوں نے صحیح فلم میں فلم آیا نا کہ بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا سکتے اس کو میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ بابا جی اگر نگاہ مار کے تم مریض جلا سکتے ہو تو یوٹیوب سے رسول اللہ کے خلاف گستہانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈریٹ کروا سکتے بابا جی تم تو کہتے تھے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں امام مالک فرماندہ صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھاؤ کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے اور امت زندہ ہے ہم نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کو تم ابدال مر جائے جن کے پاس ایتھارٹی تھی پہلے وہ غوث مر جائے اس کو سریعام فانسی دی جائے جس کی ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیوٹی ہے ہر جگہ ڈیوٹی ہے نا بزرگاندی اور پاکستان کی ڈیوٹی ہے وہ کوکم نوانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو ملک کے وہ وزیراعظم ہیں جن کو آپ چنتے ہیں اور ایک جو اصلی وزیراعظم ہے وہ ہمارے داتا صاحب ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی تو بھئی پاکستان میں تو سب سے پہلے پروٹیسٹ داتا دربار کے باہر ہونا چاہیے گستہانہ فلم اور کارٹون کے اوپر کہ بابا جی کتے گئے ہو انیس سو پینٹ ہی جتے ڈائیاں مار کے پگڑ دے سو باما آج کتے ہو دوزار نو داس میں تو پچپن مندے شہید ہو گئے دربار بھی آگے بامٹ ہو گیا دہشت گرد گستہانہ ویڈیوز اور یہ بابا خادم رزوین نے ہمیں سکھا ہے کہ وہ مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہوں اور امت خاموش بیٹھے تو سب سے پہلے امت کے غوث کتب ابدال کتے کی موت مرنے چاہیے تمہاری ڈاکٹرنگ میں وہ کتے کی موت اس لیے مرے کہ ان کے پاس اختیار ہے ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں نا وہ گدھر گئے تم لوگوں نے کہانیاں کروا کروا کہ امت کو میٹھی نیند سلا دیا تھا اور یہ وہ بھائزید صاحب ہیں جن کے بارے میں ہمارے مصبائی صاحب نے کہا تھا کہ جی امام جعفر کے مرید ہیں امید اسے امام جعفر 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بھائزید 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں چالیس سال کا فرق ہے اور ڈاٹر تاہل غادی صاحب کیا کہتے ہیں سنت چیک کرنی چاہیے اور ڈاٹر صاحب سنت چیک کرو بھائزید بسلامی دید سنت ہی کوئی نہیں جائے نقشبندی سلسلے میں جو ان کی بیعت عزت ابو بکر تک جاتی ہے نا اس میں بھائزید کی بیعت ہے امام جعفر سے اور امام جعفر اور بھائزید میں ان کی وفات اور پدائش میں چالیس سال سے زیادہ کا فرق ہے فارق سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہاں ہم اٹھا کے دیکھ لیں کہتے ہیں نہیں وہیسی سلسلہ ہے جس طرح عزت ویس کرنی کی بھی ملاقات نہیں تھی نا تو وہ فیض ان کو ویسے ہی مل کے تھا ان کو قبر سے ملا تھا سرکار ویس کرنی کو فیض جو ملا ہوئے وہ تو نبیل اسلام کی اتباع پر ملا ہے اور دوسرا انہوں نے کوئی حضور کی بیعت تو نہیں کی ہے انہوں نے تو بیعت کی ہے حضرت علی کی جنگ سفین میں شہید ہوں ہیں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے المستدل الحاکم میں موجود ہے تو انہوں تو حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی بیعت پھر بھی فیزیکلی کرنی ہوتی ہے جو خلیفہ المسلمین کی بیعت ہے اور استادی شاگردی کی بھی جو ہے اس میں بھی ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے اور ڈاٹر تیل قادری صاحب کو تو پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر سرد مکمل نہ ہو تو حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے اور ابھی تو وہ میں بتایا جی رہا کہ بازید کا جو اپنا مرید ہے ابو الحسن خرقانی ان کے اور بازید میں بھی چالیس پچاس سال کا فرق ہے وہ بھی قبر میں جا کے بیعت ہوئے کانیاں بنائی ہوئی ہیں بناو جنی مرضی بنو جھوٹ بولو اور بولو یہ وہی ہے بولتے جاؤ اور تیل قادری صاحب ماشاءاللہ جو جو واقعات خود بیان کرتے رہے ہیں اللہ معافی دے یہ دوبی والا واقعات وہ ہر دو ہر چسکے لے لے کے بیان کرتے ہیں پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا ہے کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے مولانا روم کے مہمان آگے تو لکڑی یا نہیں تھی پکانے کے لیے تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیا پکا لی اندادہ کریں اور صبح اٹھے تو ٹانگ بلکل ٹھیک تھی پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا وہ جب بھی ممانا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا اپنی ٹانگ موقع پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگ پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا آپ نے بھی نہیں پوچھا گئے یہ رات کو کیسے کر لیا صبح جب اٹھا بابرچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی رات کو جل گئی تھی چربی خون سب اور صبح ٹھیک تھی اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے اس کی رضا کے لیے کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آجا اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرو تو وہ ایسا ہی کرتا رہا مولانا روم کو تیل تھے دریافت کو نہیں ہویا تیل کا پہلا قوان تو اٹھارہ سو تریپن میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے میں ایک اڑا تیل چھڑک دے رہنے ہوتے ویسے میں مسئلہ آلکار دوں گا مٹی کا تیل نہیں تھے چھڑک رہے کوئی اور تیل ہوگا کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل سرسون کا یہ ہوگا اور سعودیہ میں نینٹین فورٹی فور میں تیل کا پہلا قوان نکلا ہے ارامکو کمپنی امریکہ کے اس نے نکالا تھا اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے یہ سارے آجمرے کے لیے تو جاتے تھے نکی جنہوں تیل نہیں نظر آیا ہوتے ہائے ہائے سعودیہ تیل نکلے اب زرگہ دی بزرگی بھی لے گئے کیوں یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھیں ستوں سمانہ دے ہوتے تھلے ستوں زمینہ تیل بھی گراس سو سال نہیں ہوئے اسی سال ہوئے ہیں سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے اتنی غریب قوم تھی حضرت گورہ صاحب نے آکے ارامکو کمپنی نے حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی اور ہمارے سپیکرز ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے توڑا تیل بھی انہوں نے پہ جانتا ہے جس سے توڑی آکڑ ہے آج کمپنیاں وہاں سے چلی جائیں پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کونہ نہیں چلا سکتے ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے کہانییں سنیں ان کی تو یہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں پھر وہ تذکرت الاولیہ میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے کہ سات سال تک رابیہ بسریہ لڑکتی ہوئی سات سال میں حج کے لیے پہنچی کلبازیاں کھاتی ہوئی ہاں یہ انہوں نے کہا ہے لڑکتی ہوئی کہ حضرت ابراہیم بن ادھن حضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں آپ نے سنا بیت اللہ کے لیے اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو چلتے ہیں ہر قدم پہ دو نفل ادا کرتے ہیں ہر قدم پہ دو نفل پڑتے ہر قدم پہ دو نفل پڑتے چودہ سال کے بعد شہر مکہ حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں جب اگلی بار حضرت رابعہ بسری نے دوبارہ سفر کیا دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی سجدے میں گر گئی اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا سر اٹھایا ہی نہیں سات سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آگیا تھا اچھا کعبہ اور رابعہ بسریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے رسول اللہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام آسووں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے ہیں ان کے استقبال کے لیے اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا کہ تھے دماغ پہنچیا دیکھو انجینئر دا رابعہ بسریہ کے لیے آگیا اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی نہیں سال سال تک یعنی نہ پشاب نہ کھانا نہ پینہ نہ نماز اور سب سے بڑھ کے یہ کونسی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے اور ایک عورت ذات جمناسٹر کی پلیئر تھی وہ اس زمانے میں تو یہ تیمد پہنی ہوئی ہوتی تھی ظاہر ہے یہ رابعہ بسریہ کا زمانہ جو ہے وہ دوسری صدی عجریک ہے بارہ سو سال پرانی بات کر رہے ہیں اور ڈارٹر تیلو کا یہ سام مزے لے لے کے سنا رہے ہیں لہٰذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں ڈارٹ صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ایک ویڈیو نہیں میں تو دس گھنٹے اور بہت سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہیں کہانیوں والے بزرگوں کی طرح منصوب جی عبدالقادر جلانی کے پاس ایک عورت آئی اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا اور وہ مرگا کھا رہے تھے اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا تو مرگا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیو پہ کم بھی ازنی اللہ پڑھا تو مرگا زندہ ہو گیا ان کا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہنچے گا تو وہ بھی مرگا کھا لے گا حضر غوث پاک کی بارگاہ میں گئی ادھر دیکھا آپ مرگی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے ایک جگہ ہڈیاں جمع تھیں اب ماں اور پارہ اور چڑ گیا اور کہہ لے گی اے سرکار آپ مرگیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے یہ کہاں کا سلوک ہے فرمایا بیٹھ جو مائی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرگا بن کے کھڑی ہو جاؤ دیکھتے دیکھتے مرگی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چائے کھاتا بھی رہے یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرگا نہیں کھانا کسی نے عزت ابو بکر عمر عثمان علی نے کتنے کوکڑ زندہ کی تینے چلو نبی علیہ السلام نے کو مرگا زندہ کیا ہے وہ کوئی روایت دکھا دو کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام خود مرگا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبدالقادر جلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ کس نبی کی سنت پہ چال رہا ہے صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا ہندق کے موقع پر نبی نے دو پتھر باندے ہوئے تھے تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور بخاری مسلم ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام انس ابن مالک کہتے ہیں دس سال حضور کے ساتھ رہوں چھوٹا سا بچہ تھا دس سال کا ام سلیم میری والدہ چھوڑ گی کہ آپ کی حدمت کرے گا میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا بوری جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈھانٹا کبھی یہ نکاتوں نے ایک کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا اور تمہارے عبدالقاضر جنانی تمہارے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور خود مرکے کھاتے ہیں اور مریدوں کو ڈال کھلاتے ہیں لہٰذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں یہ ڈبا پیر نہیں جے وڈے بھی یہی کچھ سن آپ ککڑ کھان دے سن آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھیڑتے ہیں مریدوں پرانے بزرگ پرانے بھی دیکھو نا ککڑ بے آگے کھا رہے ہیں کتھے دماغ گیا ہے میرا اور یہ وہ باتیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں یہ میں نے کوئی غار سے نہیں ڈھونڈ لی باتیں یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ یہ ہوتا تھا یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے اللہ کے فضل سے میڑ میڑ کر کے کچھ نہیں جونا اس دنیج رکھنا لمح پا لینے سارے بابیانوں اسی انہوں نے منع لینوں اور انہوں نے ہاں بھی توبہ کرو قرآن و سنت کے راستے پہ آجاؤ ادھر ویس یہی بیزتی تمہاری ہوتی رہ گی کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ ہندو ہو کے مر جاؤ کرسچن ہو کے مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب اسلام کا نام لوگ ہے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انجینی صاحب قرآن میں ہے وَلَا تَسْبُّ اللَّذِينَ اَجَتْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے پہلی تو بارے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا ہے کہ انہیں گالی دی جائے کیوں دیں اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دی ہیں بغیر گالی دیئے تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں گالی ہے تو تم لوگ دیتے ہو دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداوں کو گالی نہیں دینی غداروں کے بارے میں نہیں ہے ہاں انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے روز کے مطابق امان ملے گا وکیل ملے گا پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانس ہی چڑھے گا کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی صدا اور ہے کافر کی اور ہے میں بابوں پر اس لیے تفتہ ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کی ہے یہ ہندو آگے مر جائے ہیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر ویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو نہیں چھوڑا امین یہ توڑا کو بابا چھڑنا بلکل میرا ایک نعرہ ہی تمہارے بابوں کو لے ڈوب ہے میرے نبی سا ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین اللہم انی اسألک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد الَّذِي لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوبًا أَحَدْ وَإِلَاهُكُمْ مِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ آلِفْ لَا مِّمْ اللہُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمْ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ آخرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من نحییتہو منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اے اللہ جن دن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ آتا فرما اے اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما خصوص بالخصوص فلسطین میں انڈیا میں چائنہ میں کشمیر میں یمن میں عراق میں افغانستان میں پاکستان میں جہاں کی مسلمان قص پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت عبر جان و مال کی حفاظت فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی اطاف فرما یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں کل منظور فرما سبحان ربک رب العزت عمی سفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی کریم وعلالہ واصحابہ اجمعین علیہ عم الدین آمین